اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنرز آج جو نوبل میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں ہوں اس کا نام ہے سب مایا ہے اس کی رائٹر ہیں سادیا حمید چودری نوبل شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی بٹن کو دبانا نہ بھولئے اور اگر نوبل اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چلیے چلتے ہیں آج کے نوبل کی جانب آپ پارا چوک سے ٹرن لیں سیدھا چلتے ہوئے پائن سندھ کو مڑیں تو بہت دور قائد عظم یونیورسٹری کا انفرنس بورٹ نظر آنے لگتا ہے کسی جھولے کی طرح دل کی دھڑکن خواہ مخطیس ہونے لگتی ہے اگر تو پیش کا سما بھی حیران کن ہے بلکہ خیرہ کن کہیں تو زیادہ بہتر ہے ایک جنگل سا بلکل الگ تھلگ سا پہاڑوں میں خیرہ جزیرہ لیکن آج اس جنگل میں منگل ہے قائد عظم یونیورسٹری کی بہت سی روایتوں میں سے ایک اورینٹیشن بھی ہے نئی آنے والی کلاس کا استقبال اسی روایت سے کیا جاتا ہے یہ بجا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا طریقہ کار خاصہ مختلف اور بڑی حد تک سٹورنٹس کا اپنا اجاد کردہ ہوتا ہے سو اس بار بھی ایم بی اے ڈپارٹمنٹ کے طلبہ و طالبات روایتی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے یہ شور و ہنگامہ پریویس کے سٹورنٹس سے قطعی طور پر چھپا کر رکھا گیا تھا تاکہ کوئی ایک آدھ بھی پچھنا پائے کلاس کا سی آر ہونے کی حیثیت سے ساری سپروائزنگ میرے یعنی حسن گردیزی کے ذمہ تھی ٹھہریں میں اپنا تعرف بھی کراتا چلوں میرا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان سے ہے کہتے ہیں کہ خاصہ خوش کے علاقہ ہے سو لوگ بھی لیکن مجھے دیکھ کر یہ روایت اور تصور خاصہ غلط ثابت ہونے لگتا ہے ہاں تو بات کر رہے تھے ہم اورینٹیشن کی تو جناب اس ہلکی پھلکی تفریح میں ہمارے اساتذہ کرام بھی ہماری جوری جوری پشت بنا ہی کرتے ہیں بلکہ اس روایت کو بڑے ذوق و شوق سے ملاحظہ بھی کرتے ہیں تف پڑھائی کے شدور میں یہ مدتوں یاد رہنے والی مسارت ہوا کرتی ہے لڑکوں نے رنگ برنگی کاغذ کی بنی ہوئی ٹوپیاں بس احترام اپنے جونئرز کو پہنائیں اور لڑکیاں بھی پیچھے نہیں رہیں انہوں نے اپنی ساتھی سٹوڈنز کے خوبصورت اور معصومیت سے بھرپور چہروں پہ لپسٹک سے نقش و نگار بنا دئیے موشی سے کھڑا اس تفریح سے بھرپور مزہ کا خیز عمل کو سپروائز کر رہا تھا اچانک میری نظر بہت سی لڑکیوں جو اس عمل کو بھرپور انجوائی کر رہی تھیں میں سے ہوتی ہوئی اس لڑکی پہ جارکی تھی خوبصورت قلافی آنکھیں تھنڈے پانیوں سے لپریز تھی اس کے چہرے پہ ایسا تاثر تھا جیسے بھرے حجوم میں اس کا تماشا بنا دیا گیا ہو بعض لوگ اپنی ذات میں بہت بڑے خوب ہوا کرتے ہیں مجھے بھی وہ ایسا خواب ہی لگی جو اپنی ذات کی بیش بہا جاگیر کی مالک ہو اس کی سراسینگی نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا میں خاموشی سے کھڑے ہوئے سٹوڈنس کی لائن میں گھوسا اور دو عدد ٹیشوز بہ آسانی اس کی بند مٹھی میں منتقل ہو گئے اس عمل اور اپنے رد عمل کی فوری وجہ میری اپنی سمجھ سے بھی بالا تر تھی شاید مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا شاید میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بہتے آنسو پونچ ڈالے وہ سر چھکائے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی اس سارے عمل میں وہ کبھی کبھار مجھ پہ بھی ایک نظر ڈال لیتی پھر سائرہ نے وہ ٹیشو بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا سی آر عمران جمیل کی بڑی درگت بنائی گئی اس کا تعلق کجرات سے تھا سادہ سا جانوارنے والا اس وقت بھی اپنی کلاس پہ جانوارنے کو تیار تھا پھر ان سب کو لنچ کرانے کے لیے پھورپن لے گئے ہر سٹوڈنٹ نے ہزار روپے فیکس جمع کروائے تھے ہم سب نے پورا دن بہت انجوائی کیا کیونکہ ایک بھی سٹوڈنٹ غیر حاضر نہیں تھا اسی لیے اتنی کامیاب اورینٹیشن پہ مجھے مصرابیہ بخاری نے بہت سراہا تھا اور مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی تھی اس دن یونیورسٹی میں پسند ڈے منایا گیا ہر لڑکی نے یلو ریڈ اورنج کلر زیب تن کر رکھے تھے آنچل ہر طرف لہرا رہے تھے ہاتھوں میں گلاب اور گیندے کے گجروں کی حکمرانی تھی اسی دن اتفاق سے ویلنٹائن ڈے بھی تھا سائرہ اور محنور مجھ سے توقع کر رہی تھی کہ میں گلاب کا پھول انہیں ہی دوں گا ہم سب یونیورسٹی کے مین گراؤنڈ میں جمع تھے عمران نے مجھے گلاب کی لمبی سی ٹہنی لا کر دی مجھے لگا کہ اب مشکل ہو جائے تھی عمران خبیص ہے بلکل ہی اب میں محنور کو پھول دوں یا سائرہ کو اور سرمت بتتمیز اب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اس کے خیال میں میں نے کلاس کی دو خوبصورت لڑکیوں پر بیک وقت قبضہ جمع رکھا تھا اچانک وہ سامنے سے نکلی تھی مجھے لگا کہ میری مشکل کا حل نکل آیا ہے میں نے اٹھ کر گلاب اسے پیش کر دیا سب حیران رہ گئے حیران تو میں بھی رہ گیا کیونکہ وہ بہت خوش تھی ایسے جیسے اسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو اس کے بعد کیا ہوا مت پوچھیں محنور اور سائرہ کو منانے کے مرحلے الگ ایک تو مجھے گانا بھی گانا نہیں آتا سرمت اور عمران کی ٹریٹ الگ لیکن اس جنجٹ میں مجھے یہ ضرور پتا چل گیا کہ اس لڑکی کا نام مہر سیال ہے بس اس سے زیادہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیا تھی کیونکہ مجھے اگلے ہی روز ہوسٹل روم میں تھینکس کا کارٹ وصول ہوا تھا میرے ایکزیم ہونے والے تھے میں تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اچینڈنٹ نے مجھے کارٹ دیا یہ کس کا ہو سکتا ہے میں نے سوچتے ہوئے لفافہ چاک گیا مہر سیال کا نام دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا میں تو پہلے ہی محنور اور سائرہ کے درمیان سینوچ بنا ہوا تھا اب تیسری مسئبت آخر یہ لڑکیاں آزادی کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتی ہیں میرا بال پوائنٹ ختم ہو رہا تھا خواہ مخا کی جھنچلا ہٹ والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے سرہ لفٹ کراؤ تو ہر لڑکیا اپنے آپ کو ایشوریہ رائے سمجھنے لگتی ہے میں ٹیبل پہ لیمپ آن کے بیٹھا تھا مجھے مسرابیہ بخاری کے اسائیمنٹ تیار کرنا تھی سو ہر خیال شان بنیازی سے ذہن سے چھٹک ڈالا لیکن آنے والے ہر دن نے اس کا غلط تاثر میرے دل سے کھرچ ڈالا سرمد عمران صبح صویرے کینٹین کے پاس سنگی بینچ پہ بیٹھے تھے یہ مہنور اور سائرہ سے بچنے کی واحد جگہ تھی آخر ہم دوستوں کی بھی تو کوئی پرائیویسی ہے نا میں اپنی پسندیدہ چوکلٹ کھا رہا تھا یہی چوکلٹ میں اکثر مہنور اور سائرہ کو بھی وقتن فوقتن دیا کرتا ہوں اچانک میں نے دیکھا کہ سرمد کے چہرے کے زاویے حیرت انگیز طور پر بہت خوشکوار ہو گئے میں نے اس کی نظروں کا تاقب کیا مہر سیال کینٹین سے پیپرز خرید رہی تھی اس کے بال تو دیکھو جیسے آپ شار ایک چھوٹے سے کلپ میں مقیت ہو اور آنکھیں لگتا ہے اس کا تعلق جھنگ سے ہے ہے نا میسٹر فلرٹی سرمد نے میری رائے جاننا چاہی ہاں وہ آہستہ آہستہ اپنا فولڈر بند کرتی ہوئی مڑی اور ہمارے بلکل قریب آگئی وہ چونکی اور غیر محسوس طریقے سے چھٹ کی میں اپنا چوکلٹ تقریباً آدھا کھا چکا تھا ٹیک آ بائٹ میں نے چوکلٹ اس کے آگے کر دیا شاید میں اسے شرمندہ دیکھنا چاہتا تھا اس نے اپنا فولڈر کھولا اس نے فولڈر سے وہی والی چوکلٹ نکالی جو میرے پاس تھی آپ یہ لیں میسٹر گردیزی ایک بات اپنی کھائی ہوئی جھوٹی چیز کبھی بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا کرتے یہ مینرز کے بھی خلاف ہوتا ہے اس نے چوکلٹ میرے ہاتھ میں تھمایا اس کے انداز نے مجھے شرمندہ کر دیا میں شاید محنور اور سائرہ کے روئے کا عادی تھا صویرے صویرے ہی اتنی بیزتی اب دن کیسا گزرے گا سرمت نے خواہ مخا پریشانی کے عالم میں سر کھجانا شروع کر دیا وہ عملتاس کے پھولوں کے پاس سے گزر رہی تھی وہ اس طرح کی لڑکی تھی جس کا خواہ مخا احترام کرنے کو جی چاہتا ہے محنور سے مختلف نورس اور اسائیمنٹس کے مختلف ٹاپکس ڈسکس کرتے ہوئے وہ مجھے دکھائی دے جاتی لیکن میں نے دانستہ طور پر اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا جہاں وہ ملتی اسے ایسے دیکھتا جیسے جانتا ہی نہ ہوں میں اسے تقریباً اپنے لا شعور اور شعور سے خارج کر چکا تھا کہ اچانک مجھے اپنے موبائل پہ اس کی کال موصول ہوئی میں اس وقت لیپ ٹاپ کو استعمال کر رہا تھا ہیلو حسن یہ میں ہوں مہر میں چنگم جبانے کا عمل تقریباً موقف کر چکا تھا مجھے آپ سے ایک کام ہے کر دیں گے آپ اسے مجھ سے کیا کام آن پڑا میرے تجسس نے مجھے ہاں کہلوا دیا تھا میں دراصل اپنی دوست کے ساتھ نرسٹ کے ہاؤسٹل میں ہوں کمبائن سٹڈی کے سلسلے میں تو میرا تجسس آخری سانسے لے رہا تھا میرا کل کلاس ٹیسٹ ہے لیکن میرے کچھ نوٹس میرے روم میں ہیں تو میں کلس ہاؤسٹل میں دندن آتا ہوا جاؤں گا اور تمہارے نوٹس لے آؤں گا یہی توقع کر رہی ہونا تم میرا پارہ ہائی ہو گیا یہ کب کہا میں نے آپ محنور کو فون کریں وہ میری رومیٹس سے آپ کو نوٹس لا دے اور آپ پلیس اس نے لجازت سے کہا اوکے میں نجانے کیوں پسیج گیا روم نمبر کیا ہے روم نمبر ففٹی ون سمرین خان میں نے محنور کو رنگ کیا تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے نوٹس دولا دیے لیکن زیادہ دیر مجھے اسے یہ سمجھانے میں لگی کہ اس نے انیورسٹی کے ہزاروں والنٹیرز کو چھوڑ کے آخر مجھے ہی کیوں رنگ کیا تھا میں نے محنور کو تو کسی حد تک مطمئن کر دیا تھا لیکن خود کو سنسان سڑکوں پر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں ہاسٹل پہنچ گیا وہ اپنی دوست کے ساتھ باہر ہی کھڑی تھی ہلکی اورنج تھوپ میں کھڑی وہ اسی کا حصہ لگ رہی تھی مجھے اپنا ڈی جی خان یاد آ گیا تھا بلکل وہی مسمرزم کی کیفیت اس کی تھوپ اس کی گرد امہ اور اچار کی پھانک کی خوشبو اور نچانے کیا کیا مجھے اسے ایک لمحے میں یاد آیا تھا اس لمحے مجھے وہ لڑکی بے حد اپنی سے لگی اس اپنایت سے لبریز لمحے میں شاید وہ شکر گزاری کے احساس تلے مجھے پوری کائنات ہی سوپ دیتی اگر میں مانگتا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا صرف ہلکی چلنے والی ہوا اکہ دکہ پھولوں کا لبادہ اڑنے والی چھاڑیوں کے ساتھ سرگوشیوں میں مشغول تھی وہ لان میں بیٹھے ہوئے تین لڑکوں اور ان کی وسلنگ کی پرواہ کے وغیر مجھے سی آف کہنے کے لیے باہر نکل آئی تمہیں میرا نمبر ملا کہاں سے میں نے پوچھا وہ پوکلا ہٹ کے عالم میں اپنے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی محنور کی اسائیمنٹ پر لکھا تھا وہ شرمندہ سی لگی اگر کلاس ٹیسٹ میں مارکس اچھے رہے تو ٹریٹ پکی میرے موں سے بے اختیار نکلا بلا ارادہ بے تکلفی کے ساتھ ابھی تو یہ لیں اس نے ہاتھ میں تھامی چوکلٹ میری طرف بڑھائی اوہ تھانکس میں نے چوکلٹ ڈیشپورٹ پر رکھ دی یہ وہی فلیور تھا جو میرا پسندیدہ تھا تم بھی یہی کھاتی ہو شور وہ مسکرائی رات کو سونے سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ اتنی خالص خوشی اور سرور کی کیفیت کبھی میں نے محنور اور سائرہ کی بے لاز قربت میں بھی محسوس نہیں کی تھی جو آج مہر کو تھوڑی سے خوشی دے کر مجھے ملی تھی ٹرمنلز کے بعد پوری یونیورسٹی سونی ہو گئی تھی ہاسٹل خالی تمام سٹوڈنس اپنے گھروں کو رونک پخشنے جا چکے تھے اور کچھ روان دوان تھے خوشی کا انجانہ عالم سب کے چہروں پر تھا ایسے عالم میں میں نے ایک منظر دیکھا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے تاہر اور آزم کسی لڑکی کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے اور تقریباً ہر نظر ان پر تھی میں بھی غیر ارادی طور پر متوجہ ہوا اس لڑکی کا سفید دپٹہ خاردار جھاڑیوں میں پوری طرح سے علچا ہوا تھا تاہر وغیرہ شاید چھڑانے کی نیت سے کھڑے تھے لیکن وہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی کانٹوں سے علچ کر اس کے اپنے ہاتھ سخمی ہو گئے تھے سبھی چہرے پہ خفت اور شرمنکی نے جالا بندیا تھا تب سب نے ایک لڑکے کو جارحانہ انداز میں اس کی جانب پڑھتے دیکھا اس نے اس جھاڑ کو ہٹانے کے لیے اس کے ہاتھ آہستگی سے تھامے اس مرتبہ اس نے کوئی مزاہمت نہیں کی کانٹوں کی پروہ کیے وغیر اس کا دپٹہ چھڑوا دیا گیا تھا اس نے دپٹہ احتیاط سے سر پہ اڑھ دیا اس کا بیگ اور فولڈر اس کی ٹیکسی میں خود رکھایا تھا اب ہر نظر ان پر مرکوز تھی کیونکہ وہ لڑکا تھا حسن گردیزی اور لڑکی تھی مہر سیال ایک سکینڈل تیار تھا ایک کرنٹ افیر یونیورسٹی پولیٹکس کا حسن گردیزی سرمد اور عمران نے ہاسٹل نہیں چھوڑا تھا انہوں نے اپنی انٹرنشپ آئی ایسی سے کی اس کے مکمل ہونے کے بعد وہ آخری دو ہفتوں کے لیے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے حسن تو سیدھی فلائٹ سے موریشس اپنے چچا کے پاس جلا گیا اب نہ تو اسے یونیورسٹی آت تھی نہ کتابیں نہ نورس نہ مہنور اور سائرہ اور نہ ہی وہ عام سی لڑکی اپنے اصولوں اور انہ کی حدود میں موقعیت لڑکی جس نے چکے سے ہر تارے کو اپنے مسیحہ کی کہانی سنا ڈالی تھی وہ ایسا ہے وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے اسے بھی یہ والی چوکلٹ پسند ہے ریزلٹ پورٹ پہ ہر سمسر کے بعد اس کا ہی نام ہوتا ہے زندگی کی تل خقیقتوں کھنگرووں کی جھنکار اور پیسوں کے امبار تلے اس نے اسے بے تہاشا سوچا تھا اور سوچ اور دل تو باہم جڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کے دل میں پس گیا تھا چٹیوں کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کی فیصاب بہت بوچھل ہوتی ہے اپنے گھروں اور گھر والوں سے بچھڑتے ہوئے نازک دل لڑکیاں آنکھوں میں آنسو لیے ہوتی ہیں اور دل بوچھل اور لڑکے بھی بز مردہ ہوتے ہیں دوبارہ ہوسٹل کی فضا سے ری ایڈجسٹمنٹ کافی مشکل سی ہوتی ہے ایسی سچویشن میں اگر کوئی اپنا کوئی پیارا ہو تو ہر تلخ سائقہ پر تاشت ہونے لگتا ہے مہر سیال کافی دیر سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی یونیورسٹی کھلے دو تین دن گزر چکے تھے اس نے مہنور اور سائرہ کو اکیلے ہی کھومتے دیکھا پھر سرمت سے حمد کر کے پوچھا تھا حسن کے مطالق وہ ہیرو موریشس سے پاکستان تو آ چکا ہے اب یونیورسٹی کو بھی آج یا کل رونک پخش دے گا ہر لڑکی اس کا ہی پوچھتی ہے امران کردیسی کے پاس کونسا منطر ہے سرمت بال نوچنے والا ہو گیا تھا بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ظاہر بھی خاص اور باطن سے بھی بہت اندر تک ٹیرہ جمالیتے ہیں ان کی ذات سے باہر نکل کر دیکھو تو ساری دنیا انجانے سے دھند کی عزت میں آ جاتی ہے امران کسی تجربے کار فلسفی کی زبان بول رہا تھا میرا دل بھی اس کے بغیر نہیں لگ رہا یہ تو پھر نازک کانچیسی لڑکیاں ہیں موریشس سے واپسی پر بہت سی ذمہ داریاں میری منتظر تھی ہیں چاچو کی معیت میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ چھٹیوں کے دن کب گزر گئے اب آخری سیمسٹر رہ گیا تھا ایم بی اے کا مجھے اپنی سٹڈیز مکمل کرنے کے بعد کسی سرکاری جوب کے فکر تو تھی نہیں مجھے بابا کی المونیم کی فیکٹری کو ہی سنبھالنا تھا امہ نے آتے سمیں مجھے حفاظتی نقش ڈال دیا تھا پتہ نہیں امہ کو اپنی اکلوتی اولاد کے متعلق کون سے اندیشیں ستاتے رہتے تھے میری سوچوں کا دھارہ یونیورسٹی کے سامنے پہنچ کے ٹوٹا تھا لمبی ڈرائیونگ نے مجھے تھکا کے چور کر ڈالا تھا تقریباً صبح کے چار بجے تھے جب میں نے دروازے پر دستک دی کافی دیر کے بعد سرمت نے چھومتے ہوئے دروازہ کھولا میں نے آتے ہی اس کا تکیہ دبوچہ اور بے خبر لیٹ گیا تقریباً ساڑھے سات بجے سرمت کے جگانے پر میری آنکھ کھلی پونے نو بجے ہماری پہلی کلاس تھی ابھی تو بہت دیر ہے میں نے تقیہ کے نیچے سر کر لیا ہیرو آ گیا ہے امران کی بھی آنکھ کھل گئی لڑکیاں تیرے فراق میں ہمارے کان کھا رہی تھیں اور بدحضمی کا شکار ہو رہی تھیں سرمت نے لکما دیا امران نے لیٹے لیٹے اس کی کمر پہ زور سے تھا پرسید کی کون سی لڑکیاں میں نے تقیہ کے نیچے سے سر نکال کر پوچھا دو آنکھوں اور ایک ناکھ والی لڑکیاں سرمت سنجید کی سے بولا یار بی سیریس امران نے اسے ٹوکا مہنور وغیرہ میں نے تصدیق چاہی پرانی بات ہے وہ تو اب تو ہماری جونئر اور ریکارڈ ہولڈر مہر سیال مہر مجھے نجانی کیوں بڑا اچھا لگا اس کے ریکارڈ ہولڈر ہونے کا سن کر یہ تمہارے چہرے پہ اتنے لڈو اور انار کیوں پھوٹ رہے ہیں اناروں کا تو آج کل موسم بھی نہیں ہے سرمت نہ جانے کیوں الجھن کا شکار ہوا تھا یار میسٹر فلرٹی جب بھی کسی لڑکی کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے چہرے پہ لڈو ہی پھوٹتے ہیں امران نے مبالغے کی انتہا کی تھی مجھے چونکہ اس کی مسید پکواس نہیں سننا تھی اس لیے تولیہ کندھے پہ ڈالے پاتھروم کی جانب پھٹ گیا ریزرٹ پورٹ پہ عثمان جمیل کے بعد دوسرا نام مہر سیال کا تھا اورنج دھوپ کی تپش سمیٹے چاکلٹ آفر کرتی ہوئی کانٹوں سے علچتی ہوئی اپنے سخمی ہاتھوں کو میرے مضبوط ہاتھوں کی اوک میں دیتی ہوئی مہر سیال میرے تصور میں سندہ ہوئی تھی میں نے اسی پل اسے کھوجا ڈپارٹمنٹ کی رہداری میں تنہائی کے ایک لمحے میں دوسرے ہی لمحے مہنور اور سائرہ رفیق میرے ساتھ تھیں کھوج کا لمحہ مدھم سی دستک دے کر گزر چکا تھا آخری پیرٹ لینے کے بعد ہم مین لائبری کی طرف پڑھ گئے مہنور کو کچھ بکس ایشو کروانی تھی مہنور ریفرنس سیکشن کی طرف پڑھ گئی اور میں اور سائرہ داخلی دروازے کے ساتھ پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میری چھٹی حصہ ہمیشہ کی طرح مجھے چونکا رہی تھی میٹ سیکشن کے پاس مجھے مہر کا گمان گزرا تھا لیکن صرف گمان نہیں تھا وہ واقعی ہی وہاں موجود تھی مہنور نے بھی شاید اسے دیکھ لیا تھا میں نے اسے آواز دیتے سنا تھا مہر وہ تھوڑی سے دیر میں ہی ہماری ٹیبل پر موجود تھی مہنور اسے اس کے ریزلٹ پر بش کر کے فوری ٹریٹ کا مطالبہ کرنے لگی مجھے لگا کہ وہ مجھ سے پذیرائی کی توقع رکھتی ہے مجھ سے جو اپنے چہرے پہ کوئی خیر مقدمی مسکراہت بھی نہیں سجا پایا تھا ٹریٹ تو کسی اور کی بھی میرے ذمہ ہے وہ کہہ اس سے رہی تھی اور دیکھ مجھے رہی تھی میرے ہائیسٹ مارکس دینا اس نے گویا مجھے یاد دلایا تھا لیکن میرے چہرے پہ سپاٹ تاثرات دیکھ کر وہ مہنور کی طرف پلٹی آپ کہاں ٹریٹ لیں گے کھوکے سے ایک گرما گرم چائے اور سمو سے کھلوا دو آج موسم بھی خوشکوار ہے مہنور نے سرمائی بادلوں سے ڈھکے آسمان سے برستی ہوئی سفید بوندوں کی نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا سائیکلوجی ڈپارٹمنٹ کے کھوکے پہ کیوں نہ چلیں سنا ہے وہاں کی چائے زیادہ مزے کی ہوتی ہے خود مجھے امینہ سے کچھ کام بھی ہے سائرہ نے اپنی سسٹر کا ذکر کرتے ہوئے تجویز بیش کی ہم نے اتنے خوشکوار موسم میں سائیکلوجی ڈپارٹمنٹ کا فاصلہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا پرسات کا موسم اپنے باقی ماندہ آنسو بہا رہا تھا اونچے اونچے پہاڑ سیاہی قزت میں آ کر خطرناک حد تک سیاہ لگ رہے تھے تاہت نظر پھیلے ہوئے چٹیل پیلی مٹھی سے آلودہ علاقہ ویران اور سہمہ ہوا دکھائی دے رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اس علاقے میں سوائے ہمچار نفوس کے اور کوئی زیروح نہیں ہے ایک دم بارش بہت تیز ہو گئی تھی اور بجلی سائرہ اور مہنور زہم کے سڑک کنارے پڑے ہوئے بینچ پر پیٹ گئیں بارش اور ہوا بہت تیز تھی مجھے ایک دم سائرہ کے پروپوزل پر سخت خصہ آ گیا ہم اچھے بھلے لائبری کے پرسکون ماحول میں پیٹھے ہوئے تھے سڑک کا پونچائی کی طرف جا رہی تھی اور ہوا جیسے پیچھے کی طرف تھکیل رہی تھی سائرہ اور مہنور نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا جبکہ مہر تنہا چل رہی تھی میں نے اس کا ہاتھ تھامنا بھی چاہا لیکن اس نے بیزاری سے چھٹک دیا مجھے تنہا چلنے کی عادت ہے اس نے قطعیت سے انکار کر دیا کیوں مرنے کا ارادہ ہے تمہارا میں چلایا تھا مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا وہ بھی چلا کے بولی تھی جسے موت نے نہ پوچھا اسے زندگی نے مارا سائرہ نے بے رہن تبصرا کیا کھوکے کے سامنے لکڑی اور کانوں سے مزین ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو تین اطراف سے کھلا تھا بارش اور پھوار کی صورت پرس رہی تھی تھوڑی دیر میں لڑکا چائے اور سموسے دے گیا ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم چائے اور سموسے لطف دے گئے میرا سموسہ ابھی میرے ہاتھ میں تھا کہ مہنور نے اچک لیا اور میرا آدھا کھایا ہوا سموسہ چین کے کھا لیا مہر نے اس سارا منظر بہت حیرانی سے دیکھا اور پھر خاموشی سے نظریں چھکا لی یہ جانے بغیر کہ حیرت اور بیبسی کا احساس پوری شدت سے مجھ پہ حملہ آوے ہوا تھا وہ کچھ بھی نہیں اور سب کچھ بھی کہ تفسیر بنی ہر منظر پہ حاوی تھی لیکن میں اسے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا سائرہ امینہ سے ملنے چلی گئی آج کل سائرہ بڑے کرائسز میں ہے مہنور نے گفتگو کا آغاز کیا مجھے اتنا تو علم تھا کہ اس کے ابو بیروکریٹ ہیں لیکن ذاتیات سے قطعی ناشنا تھا کیوں اپنے ابو کی وجہ سے ابو کی وجہ سے کیوں اس کے ابو نے کسی دو نمبر عورت سے دوستی کا رکھی ہے ان کا گھر بہت ڈسٹرپ ہے اور سائرہ بھی مہنور نے بچی کچی چائے حلق سے اندر انڈے لی وہ عورت کون ہے مہر نے اچانک دلچسپی لی تھی کون سے کیا مراد ہے ان عورتوں کے کون سے خاندان ہوتے ہیں بس یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں نہ کوئی رشتہ نہ عصد نہ حیاء بس جسم اور پیسے کا رشتہ بات ختم مہنور نے تخت افسرہ کیا کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے اس کی مہر نے کہا کیا مجبوری ہے اس کو سڑکوں پہ پھیک مانگ لیں کم از کم دوسروں کے گھر تو محفوظ رہیں پتہ نہیں کتنی مجبور ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کی آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھلتی ہو کوئی اس پیشے کو خوشی سے اپناتا ہے مہر کوئی مجبوری نہیں ہوتی بس پیسے کیلئے ناز و ادا کا مرقع بن جاتی ہیں مجھے سائرہ کی پریشانی بہت دسٹرپ کرتی ہے ریلی حسن کچھ ہو نہیں سکتا اس کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا وہ اتنی پریشان رہتی ہے ان عورتوں کا کوئی دین مذہب تو ہوتا نہیں آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ مہنور پلیز مہر ایک دم چیخ پڑی تم جانتی ہو ایسی عورتوں کو قریب سے کوئی اگر عزت دے دے انہیں تو وہ کیوں ایسی حرکتیں کریں ایسی عورتوں کو کون عصد دے گا پھلا مہنور نے اس تحسائیہ انداز میں کہا ویسے مہر تم ان کی اتنی فیور کیوں کر رہی ہو ایسے ہی مہر نے باقی ماندہ سموسہ پلیٹ میں واپس رکھ دیا سائرہ کو آتے دیکھ کر مہنور بھی غاموش ہو گئی حسن پلیز ٹریٹ میری ہے اس لئے ادائی کی بھی میں ہی کروں گی لڑکا دلچسپی سے ہماری یہ بحث سن رہا تھا حسن کیا کر رہے ہو بھئی ٹریٹ اس نے دی ہے تو ادائی کی بھی وہی کرے گی نا مہنور نے مجھے کھرکا میں نے پرس واپس سیپ میں رکھ لیا مہنور کی بہت مانتے ہیں آپ واپسی کے سفر میں اس نے میرے پاس سرگوشی کی ہاں کیا میں ایک دم چونکا سائرہ اور مہنور آکے چل رہی تھی اور وہ میرے ہمرا تھی ٹھینکس مہر مجھے ایک دم خیال آیا سوکے آپ نے میری دعوت قبول کی آپ کا بہت شکریہ وہ ڈھلوان اتر رہی تھی جب اس کا پاؤں تیزی سے مڑا اس سے پہلے کہ وہ گرتی میں نے اسے تھام لیا منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں تم ساتھ ساتھ ہو میرے یہ بھی تو کم نہیں خوبصورت برجستہ شیر پڑھا اس نے بارس تھم چکی تھی لیکن مجھے لگا کہ وہ رو رہی ہے شاید وہ مجھ سے ملنے سے پہلے ہی پچھڑنے کے دکھ پہ رو رہی تھی مہنور اور سائرہ آگے نکل گئی تھی وہ رکھ کر آواز دینے لگیں اس لمحے کے تلسم سے ہاتھ چھڑا کے ہم تیزی سے چل کے ان تک پہنچے تھے رات کو سونے سے پہلے میں نے وہ شیر اپنی پرسنل دائری پہ نوٹ کیا تھا شاید پہلی مرتبہ مجھے لگا کہ کہیں کچھ خلط ہے بات کے آنے والے دنوں میں لاس سمسٹر کی ٹینچن نے دنیا جہاں سے بیگانہ کر دیا لیکن مہر مجھے یاد رہی میرا پروجیکٹ مسٹر بکس کا تھا سو آج کل بکس سے دوستی کا رکھی تھی ٹاف روٹین ہاسٹل سے ڈپارٹمنٹ وہاں سے لائبریری اور واپس ہاسٹل کتابوں سے دوستی اسائیمنٹس کی ناز پر تاریاں ٹرمنلز شروع ہو گئے تھے لیکن اسی دوران میرا بردے کا دن آ پہنچا جو سمد وغیرہ نے رات کے بارہ بجے ہی مجھے یاد دلایا کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کے بعد ایک چھٹی تھی محنور نے چائنیز میں ٹریٹ کی دیمانٹ کر ڈالی تون اکرہن میں نے ان کی آخری فرمائش سمجھ کے شام پانچ بجے کی بکنگ کروائی سمد اور عمران نے مجھے ہاسٹل ہی میں وش کر دیا اور اپنی نالائقی کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ پیپر کی تیاری کرنے کے خاطر انہوں نے معذرت کر لی میں مقررہ وقت پہ چائنیز چلا آیا سائرہ اور محنور کو پوائنٹ سے آنا تھا میں نے بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ سٹڈی شیڈل میں سے نکالا تھا چائنیز کا ماحول بہت تابناک لگ رہا تھا شیشوں کے پار سورج درختوں کے پیچھے اترنے کی تیاری کر رہا تھا گھڑیاں آگے کے جانب کسک رہی تھی میں اورن جوس آہستہ آہستہ حلق سے نیچے اتار رہا تھا سبر و انتظار دونوں کو بہم کرنا میرے جیسے بے سبرے کے لیے بہت مشکل تھا سوچ کی سوئی محنور پہ جات کی تھی اسی دن سیکلوجی دپارٹمنٹ سے واپسی پہ وہ مجھ سے کتنا لڑی تھی تم نے مہر کو کیوں پکڑ رکھا تھا لاکھ وضاحت کی کہ ایسا ارادتا نہیں بلکہ حادثاتی طور پر ہوا تھا لیکن وہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھی تم ہمیں آواز دے لیتے ہاں وہ کھائی میں گر جاتی اور میں تمہیں آوازیں دیتا رہ جاتا یہ انسانیت کا بھی تقاضہ تھا نور ہاں ٹھیک ہے لیکن مجھ سے یہ سب کچھ پرداشت نہیں ہوا وہ پھر بھی کہہ جا رہی تھی لیکن تم تو مہر کو بہت پسند کرتی ہو ہاں وہ بہت اچھی لڑکی ہے لیکن تمہارے حوالے سے نہیں اس نے دو ٹوک چوار دیا بہت پزیزف ہے مہنور میں نے گویا خود کو بتایا تھا میں نے شیشے سے باہر تائرانہ نگاہ ڈالی وہ مہر تھی سرپرائز کا مطلب مجھے پورے معنی کے ساتھ اب ہی سمجھ میں آیا تھا آپ جسے سوچ رہے ہوں اور وہ آپ کے سامنے موجود ہو ہیپی برٹے مدھم لہجے میں گنگناتے ہوئے وہ ٹیبل پر جلوہ افروز تھی آپ کی ڈیٹ آف برٹ مجھے مہنور سے پتا چلی اور یہاں کا پتا مجھے سرمت بھائی نے دیا ہے بلکہ وہ ہی مجھے امران بھائی کی بائک پر چھوڑ کے گئے ہیں اس نے میرے چہرے پہ لکھے ہوئے سوالوں کا تفصیلن جواب دیا تھا اور مہنور ایک تو اس کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی اور انجوز کا ذائقہ مجھے بہت تلخ لگ رہا تھا وہ مہنور کو اجازت نہیں ملی تمہیں اجازت مل گئی بلکل میں نے چوکی دار سے اپنی خالہ کے گھر آنے کے لیے کہا اور ان کا ایڈریس لکھ لیا وہ ہنسی تھی جھوٹ بولا تم نے جھوٹ میرے سرد لہچے نے اس کے سبی چہرے پہ شام سائے فغن کر دی تھی اس میں کسی کا کیا نقصان ہے اس کے آواز بہت مدھم تھی جیسے تیز اور جوشیلی پرواز کے بعد اس کے سارے پر ٹوٹ گئے ہوں کسی لڑکی کا کردار کن چیزوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے میں پوری طرح اسے تنگ کرنے پر دولا ہوا تھا مہنور پہ جو غصہ تھا یہ اس کا رد عمل تھا کن چیزوں سے مجھے لگا گفٹ کے نیلگو ریپر پر رکھا اس کا ہاتھ تھیرے تھیرے کام رہا ہے حیاء سے سچائی سے ایمان سے محبت سے میں نے ویٹر کو اشارے سے بلوایا اور وہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے آگے بھی چوس رکھ گیا لیکن اس نے چھونے کی زہمت بھی نہیں کی میں اپنے دل کی زیادہ مانتی ہوں اس نے دلیل دی تھی شاید اچھا لیکن دل کی ہر بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل بھی بہت عالی و عرفہ مقام پر ہو میں متواتر جوس کے سپ لے رہا تھا جو دل ہر اچھی چیز کو دیکھ کر مچل جائے اس کا کہا ماننے سے کیا حاصل جس طرح یہ پرندے اپنے رسک کی تلاش میں نکلتے ہیں اس نے باہر اڑتے ہوئے پرندوں کی جھنٹ کی طرف اشارہ کیا اس طرح دل کو بھی اپنے رسک کی تلاش ہوتی ہے مجھے حقیقتاً اس کی ذات سے اس گہرائی کی توقع نہیں تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کا رسک آپ کی ذات سے وابستہ ہے اس نے مجھے پوکھلا کے رکھ دیا تھا وہ براہ راست میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی ورنہ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ ہی لیتی جو پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ہر لڑکی ایک ہی جیسی ہوتی ہے نرم ری تیلی میں اپنے علاقے کی اسطلح استعمال کر رہا تھا بظاہر پتھر نظر آتی ہے توجہ کا بر برسا تو بھر بھری مٹی کی طرح ہو گئی مجھے تم سے صرف ہمدردی ہے لیکن اسے محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا ہمدردی وہ بڑھ بڑھائی سادہ سی بات ہے اپنے چھوٹوں سے ہمدردانہ مشفقانہ سلوک تو ہو سکتا ہے لیکن جس محبت کی بات کرتی ہو وہ تو ناممکن سی بات ہے کتنا چھوٹی ہوں میں آپ سے سو سال ویچر کےک سرف کر رہا تھا وہ خاموش ہو گئی میں نے کندھے اچھکائے تھے اس کی بات کے جواب میں اب سائرہ و محنور سے میری دوستی ہے اگر وہ بھی اسے محبت کا نام دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ اپنے دل کو بھی حرام کھلاتے ہیں اس نے میری ذات کے پرخشے اڑائے تھے یہ کیک کاٹیں اس نے میرے ہاتھ میں چھوٹی تھما دی تھوڑی ہی دیر میں وہ کیک چک کے اٹھ گئی میں نے ڈینر کے لیے اسے روکا نہیں وہ ہلکے سے ہسی مجھے مقررہ وقت پہ ہی جانے دیجئے آپ کا بہت شکریہ میں بے بس ہو کے اس کا موں تک رہا تھا یک نم وہ پلٹی میں چھوڑ دیتا ہوں مہر میں بھی پیمنٹ کر کے پیچھے چلا آیا رہنے دیجئے میں آپ کو کچھ فاصلے پر اتار دوں گا مہر شام ہو رہی ہے اور ٹیکسی میں جانا بلکل بھی مناسب نہیں ہے واقعی آپ کو مجھ سے بہت ہمدردی ہے وہ خاموشی سے گاڑی میں پیٹھ گئی آپ نے دیکھا ہی نہیں میں نے آپ کو کیا گفت دیا ہے میں نے ڈیشپورٹ سے گفت اٹھا کر اس کا رہ پر کھولا وہ ون مین شو کا پروفیوم اور آفٹر شیف تھا اتنی زحمت کیوں کی تم نے میں زج ہوا تھا آپ کو میرا آنا بھی زحمت ہی لگا شاید مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا بغیر بلائے سوری میں مخل ہوئی لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے آپ کی ہمدردی کو میں آپ کی مسیحائی سمجھ بیٹھی تھی آپ کی توجہ سے میں نے محبت کا آدھورہ سا چال پن لیا تھا وہ اپنے گالوں پہ فسلتے آنسو انگلیوں سے صاف کرنے لگی اف میں نے ڈیشو اس کی جانب پڑھایا مجھے ڈیشو کی نہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے حسن میں ایسے دلدل میں تھسی ہوں جہاں سے میں خود نہیں نکل سکتی کوئی نکالے تو لیکن میرے ہاتھ کی لکیروں میں شاید کسی مسیحہ کی کنجائش نہیں ہے اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا رکھی تھی کس قسم کی دلدل میں نے لاپروائی سے پوچھا جب آپ کو مجھ سے محبت نہیں تو آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے شاید یونیورسٹی کی گیٹ تک وہ دلگرفتہ سی محض سوچ کر رہ گئی کچھ نہیں اپنی منزل پر وہ خاموشی سے اتر گئی میرے ذہن پہ محنور اور ایک کھنٹے کی سٹڈی کا پھوت سوار تھا اس وقت بھی میں خاموشی سے لاک کھول کر اندر داخل ہوا میری میس پر بے شمار گفت پڑے ہوئے تھے یہ کس نے دیئے سرمت میں نے ٹائے کی نوٹ ٹھیلی کی محنور اور سائرہ نے سرمت قطعی سنجیدہ تھا معمول سے ہٹ کر وہ سر نوارے پڑا تھا اچھا میں نے کھولنے کی زحمت نہیں کی اور یہ گفت کس کا ہے سرمت کی نصر میرے ہاتھ میں پکڑے گفت پر پڑی یہ اس لڑکی نے دیا ہے جسے تم ریسٹرانٹ چھوڑ گیا تھے سرمت خاموش سا تھا میں کرسی پہ تانگیں پھیلائے پیٹھا تھا وہ چند لمحوں میں دو کروٹیں بدل چکا تھا طبیت تو ٹھیک ہے نا تمہاری میں نے خواہ مخا کی ہمدردی دکھائی کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کروٹیں جو بدل رہے ہو میں نے لا تعلقی سے کہا میں ہوسٹل کی تھاٹے مارتی دال کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں اور خوشکاٹے سے بھری ہوئی روٹیاں وہ حقیقتاً رونے والا تھا میں نے جو کہا تھا کہ ڈینر کروا دیتا ہوں تو کیا مصیبتان پڑی تھی؟ ایک تو یہ بیٹ کسی گرمہ گرم دلدل کا گمان گزرتا ہے سرمت نے خواہ مخا بیٹ کو تختہ مشق بنا لیا اور میرا ذہن لفظ دلدل پہ اٹک گیا تھا میں ایسی دلدل میں ہوں جہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے مجھے مہر کے الفاظ یاد آئے تھے وہ کسی دلدل کی بات کر رہی تھی میں نے پوچھا ہی نہیں کوئی دلچسپی ہی نہیں لی وہ نہ جانے مجھ سے کیا توقع کر رہی تھی میں غاموشی سے بیٹھا تھا بیزار سا اوہ ہیرو کل پیپر ہے اب اس علیر فلیلوی دنیا سے نکلو اور کچھ پڑھ لو مر لو میں نے اس کا آدھا فقرہ مکمل کیا ہاں تمہارا پروجیکٹ مکمل ہو گیا ابھی تھوڑا سا رہتا ہے مجھے بھی اچانک خیال آیا تھا کپڑے تبدیل کر کے جب پڑھنے بیٹھا تو ذہن سے ہر سوچ پچتاوے کی ہر پرچھائیں نکل چکی تھی ایکزیم کے بعد کامپریہنسیف ٹیسٹ اور وائوہ تھا میری تیاری تقریباً مکمل تھی میں مہنور کو کچھ سمجھا رہا تھا مہنور کے فولڈر سے جھلکتی ہوئی پلیکسی شائننگ والی کتاب نے میری توجہ اپنی طرف مبصول کر آئی تھی یہ کونسی کتاب ہے آج کل ویسے بھی کتابوں میں میری دلچسپی بہت بڑھ چکی تھی یہ مہر کی بک ہے اچھا شائری بھی پڑھتی ہے وہ بہت بازوک ہے وہ مہنور نے بتایا لیکن تم کیوں خامخان دلچسپی لے رہے ہو تم تو شائری سے نابلت ہو وہ اتنی بچوک نہیں ہے کہ تمہارے جیسے مصر فلرٹی کو لفٹ کروائے کیا مطلب میں اس کی لفٹ کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں میں چڑھ کر بولا تھا لگتا تو ایسا ہی ہے مہنور جیسے مجھے چڑھا رہی تھی میں اس سے لفٹ نہیں مانگتا اور وہ مجھے لفٹ کراتی ہی نہیں بلکہ مانگتی بھی ہے وہ تو میں ہی ہوں جو اسے لفٹ نہیں کراتا تھماکہ ہو چکا تھا بات مو سے نکل چکی تھی کبھی نہ واپس آنے کے لیے مہنور کا ریاکشن بہت عجیب تھا میری توقع سے بھی زیادہ وہ مو کھولے میری بات سن رہی تھی مردانگی کے زوم میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کسی کی ذات کے پرخچے اڑا دیئے تھے میں نے مہنور کو تیز قدموں سے ہاؤسٹل کی سمت جاتے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تھی لیکن وہ تنہا نہیں تھی مہر اس کے ساتھ تھی مہر تمہیں حسن سے محبت ہے اس نے ایک خاموش شکوا کنا نظر مجھ پر ڈالی تھی روٹس تم بھی میں نظریں چورا گیا تھا کیا پوچھ رہی ہوں میں تم سے مہنور چلائی تھی مہر خاموشی سے سیڑھیوں پہ پیٹ گئی تھی ہاں لیکن حسن تو تم سے محبت نہیں کرتا مہنور جیسے چٹکھی تھی میں نے ایسا کب کہا ہے کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہو تم مہنور دل ملائی زندگی نے حالات نہیں ایسا بنایا ہے مجھے آپ اس کے لیے مجھے الزام نہیں دے سکتی جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میرے قدم دلدل میں تھے جس سے باہر نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا مجھے لگا کہ کوئی اپنی مسیحائی کا ہنر مجھ پر آسمانے چلا ہے اس نے اپنے الفاظ دہرائے لیکن اس نے تو مجھے سرطابہ دلدل میں دھکیل دیا میرے اندر سے جینے کی امنگ ختم کر دی وہ خود کلامی کر رہی تھی ہزار مرتبہ کہا ہے کہ اپنی ہمدردی کے خزانے اپنے تک ہی محدود رکھا کرو اب مہنور میری طرف متوجہ تھی اور مہر سوچ رہی تھی یہ ہمدردی محبت یہ جذبے تو اسخد پھوٹ پڑتے ہیں پارش کی طرح اس میں کسی کا کیا دوش میرے کھنڈر وجود پہ اس کی مسیحائی اور توجہ کعبر پرسا تھا زندگی میں پہلی مرتبہ وہ نظر میرے وجود پہ پڑی تھی جو گندگی سے پاک تھی جو اتنی پاکیزہ اور ہمدرد تھی جس نے میرا پورا وجود موت تر کر دیا میں اس لمب سے آشنا ہوئی جس میں لست کا دخل نہیں تھا بلکہ بچا لینے کی سمیٹ لینے کی خواہش تھی زندگی میں پہلی مرتبہ یا شاید آخری مرتبہ اس نے آہستگی سے کمرے کا لاب کھولا جب دلدل میرا مقدر ہے تو یوں ہی سہی اس نے مجھے روکا ہی نہیں تو مسیحائی کا دعویٰ کیسا اس نے اپنی نام نے ہاتھ خالا کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اس کے دل کا قاتل تھا ابھی تو اسے اپنے دل کی موت کا ماتم بھی کرنا تھا سب کی نصروں سے چھپ کر وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی اور گھنگروں اور تبلے کی آواز نے اس کے کان پھاڑنے شروع کر دیئے تھے جس خوابوں کے گھروندے میں وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی وہ ٹوٹ چکا تھا درد تو ہونا تھا سرمت مجھ سے میری خاموشی کے وجہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا تھا لیکن میں نہیں بتا سکا تھا کیا بتاتا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے کمینی حرکت کی میں نے کسی کا دل توڑ دیا اس کی شکوا کنا نظریں نیزے کی طرح میرے اندر کڑ کر رہ گئی تھی مجھے ایک کلاس فیلو کے الفاس شتت سے یاد آئے جس نے شوقیہ طور پر میرا ہاتھ پڑھا تھا ان قریب تم ایسی فاش غلطی کرو گے جس کا تعوان تمہیں عمر بھر دینا پڑے گا اور میں بہت دیر تک ہنسا تھا لیکن اس ہنسی نے مجھے اب رولایا تھا مجھے اب یقین آیا تھا جب میں وہ فاش غلطی کر چکا تھا جب مجھے اس سے محبت نہیں تھی تو کم اس کم اپنی ہمدردی کا تعویٰ ہی نبھا دیتا میں اس کا راز راز ہی رکھ لیتا میں کچھ تو کرتا میں نے اسے ملنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ ہاسٹل چھوڑ کے اپنی خالق کے ہاں شفٹ ہو گئی ہے پھر وہ ڈپارٹمنٹ میں بھی نظر نہیں آئی یوں کہ بس آنکھیں بند کی تو غائب پھر ہماری روانگی کے لمحات بھی بہت قریب آ گئے تھے کلیرنس کرواتے ہوئے بھی کچھ دن لگ گئے محنور ایک دن قبل ملتان چلی گئی تھی جبکہ سرمت نے میرے ساتھ جانا تھا حالانکہ محنور نے اسے آفر کی تھی لیکن سرمت کو نچانی کیوں محنور سے چڑھ تھی اور مہر والے واقعے کے بعد وہ اس چڑھ کا برملہ اظہار کرنے لگا تھا صبح صویرے ہماری روانگی تھی تیہ یہ پایا تھا کہ میں سرمت کو ملتان چھوڑتے ہوئے ڈی جی خان جاؤں گا رات کو نین نہیں آ رہی تھی سامان پیک تھا سود و زیاں کا حساب ہو رہا تھا وجدان وجود سے الگ ہو کر اپسانے کہہ رہا تھا اوہو یار مجھے یاد آیا سرمت نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ نکالا تھا میرے پاس تمہاری امانت ہے امانت؟ ہاں وہ کل مجھے محر ملی تھی تمہیں ملی تھی تمہار دے گئی تھی وہ تمہارے لیے وہ میری بے قراری سے بے خبر کہہ رہا تھا I'll never see you again میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھوں گی یہ فقرہ میرے دل میں ترازو ہو گیا اور وہ نظم میرے لیے ایک تماشہ تھی میں جو اس لڑکی کا خیر قواہ ہمدرد اور دوست تھا تمہیں یہ کس نے کہہ دیا آخر کہ کسی ریسٹورانٹ کے نیم تاری کوشے میں بیٹھ کر مدھم سرکوشیوں میں مسکراتے لبوں سے بات کرنا اور آئسکریم کے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے خواہش دل کو زبان پر لے کر آنا محبت ہے تمہیں یہ کس نے کہہ دیا آخر کہ جائز و ناجائز کے فلسفے کا آسا تھامیں اخلاقیات کی اپنی قسوٹی بنائے جو از حد اور بے حد کی دیوار سجائے بلا دستک بے روح مکاں جسم میں درانا محبت ہے بلکہ محبت تو دور دراز کے کسی وحشی قبیلے میں پسنے والی کوئی چالاک دے لی جو تمہاری انا کو اپنے تلسم سے یوں قید کرتی ہے کہ تم اپنا سارا زوم بھول جاتے ہو محبت من کا سچا سودا ہے جسے بازار میں بیچا نہیں کرتے محبت ایک نازک سی لڑکی جسے رولایا نہیں کرتے محبت کو یوں زایا نہیں کرتے اس کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا جیسے نیند کی دیوی مجھ سے روٹ گئی ہے مجھ سے اس نے درفاس کی تھی لیکن میں نے کیا کیا بھلا درفاس پر احسان ہو سکتا ہے محبت تو نہیں ہو سکتی لیکن میں اس کو اتنا سوچ کیوں رہا ہوں بھلا میں کوئی محمد بن قاسم تو ہوں نہیں کہ ہوا کی بیچی کی ایک پکار پر لپیک کہہ اٹھوں میں نے اپنے دکھ ترسد کو تکیہ پر رکھ دیا نہ جانے کف نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی ہم نے علل صبح یونیورسٹری اور ہوسٹل کو خیر بات کہا دل بہت بوجھل تھا میں خاموشی سے ڈرائیف کر رہا تھا سرمت بھی خاموش بیٹھا تھا خلاف توقع شکر ہے یار ایم بی اے تو کمپلیٹ ہوا میں نے اسے بڑھ بڑھاتے سنا سرمت ایک بات تو بتاؤ یار میں نے گیر بدلتے ہوئے سرمت کو مخاطب کیا کیا اس نے میری طرف رخ پھیرا تمہیں کبھی کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی یہ سوال تم آج پوچھ رہے ہو جب قصہ ہی تمام ہوا سوری یار دھیان ہی اب آیا ہے ہاں پہلے تمہارا دھیان کہیں اور سے پلٹتا تو ہی میری جانے باتا نا سرمت نے پھر شکوے شکایت شروع کر دیئے تھے یار میرا سوال تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا ہے مجھے لگا کہ وہ میری توجہ ہٹانا چاہ رہا ہے ہاں لگی تھی ایک لڑکی اچھی اچھا وہ خوش نصیب کون تھی چھوڑو یار جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کا رستہ پوچھنے سے کیا حاصل میں جانتا ہوں اسے میں نے کسوٹی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا لیکن وہ کسی اور قدم بھرتی تھی اس نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں تھا کون تھی یار مجھ سے بھی چھپاؤ گیا چھوڑ یار کوئی پیاسا رہ جاتا ہے کسی کو بھری کھڑولی مل جاتی ہے اس نے بات ہی ختم کر ڈالی تو میں بھی خاموش ہو گیا سرمت کو آنٹ اوف تیوے جا کر ڈراؤپ کرنے کے بعد میں جب ریش رائونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا تو شام ڈھلنے کو تھی اممہ کی محبت بھری مالش کے بعد نین بہت اچھی آئی پھر صبح صویرے میری آنکھ از خود کھل گئی وہ مہنور اور سائرہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ خصوصاً مہنور سے تو وہ خار کھاتا تھا میری وجہ سے پھر مہر والے واقعے کی بنا پر میں گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا مہر والے واقعے پر وہ مہنور سے لڑا بھی تھا کیا مہر؟ میرے ذہن میں جھماکہ ہوا تھا کون کسی کی خاطر لڑتا ہے اس نفسہ نفسی کے دور میں میرے ذہن میں کوندے لپک رہے تھے کینٹین کے پاس پیٹھے مہر کی تعریف پھر اس کو ہی ریچرون کے بارے میں بتانا اور پھر چھوڑنے بھی آنا سرمت جیسے بندے سے کسی فیور کی توقع عباس ہے نہ وہ کرتا ہے نہ لیتا ہے پھر اتنی مہربانی؟ مہر کا کارڈ بھی اس کے پاس تھا مہر کا تعلق صرف اس کے ساتھ تھا گتھی سلج گئی تھی کمرے میں حبس پھیل گیا تھا ہر طرف میں پہل کر کے اس کے راستے میں آ گیا تھا لیکن یہ پہل بھی تو نادانستہ طور پر ہوئی تھی کوئی میرے اندر میرے حق میں دلائل دے رہا تھا مہر جیسی لڑکیاں میں نے تکیا سینے کے نیچے پھینچ لیا ان سے پہلے ہمدردی محسوس ہوتی ہے پھر محبت اور پھر ساری عمر گزر جاتی ہے ان کے نام پر وہ بہت اندر تک اتر جاتی ہیں کسی آسیب کی طرح لاکھ جنتر منتر پڑھتے رہو پھر بھی نہیں نکلتی مجھے سرمت پہ اس لمحے بہت ترس آیا تھا لیکن شاید میں خود پہ ترس کھا رہا تھا میری ہستی میرا زوم اسی لمحے شاید محبت کی دیوی اپنے تلسم میں لے چکی تھی مہر نے کتنا سچ کہا تھا یونیورسٹی کے دوستوں میں سے جس نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا وہ محنور تھی اس کے والد کالج میں پڑھاتے تھے اور وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن سو اپنے اکلوتے ہونے کا فائدہ بھی خوب اٹھاتی تھی وہ مجھے اپنے والدین سے ملوانا چاہتی تھی آج کل تو زندگی ویسے بھی مصروفیت کی ضد میں تھی میں نے بابا کی فیکٹری کو اثر نو منظم کرنا شروع کر دیا ادھر امہ کو بھی میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی میں تو خاک کو بھی ہاتھ لگا دیتا تو امہ ستارہ سمجھ لیتی سو امہ کو میں نے محنور کا پتہ دے دیا اور امہ ابا کے بہت سے سفارتی دوروں کے بعد ہماری منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی شادی محنور کے فائی کی امریکہ سے واپسی کے بعد ہونا تھی جو تعلیم کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا امہ مورشز جانے نہیں دے رہی تھی چاجو کے سرار کے باوجود اسی بنا پر میں نے سوچا کہ منیشمنٹ کا ایک آتھ کورس ہی کر ڈالوں ادھر زہیب مجھے عرصہ دراز سے لاہور بلا رہا تھا لیکن ایم بی اے کے دوران تو اسے میں بلکل بھی ٹائم نہیں دے پایا حالانکہ وہ میرا سب سے فیورٹ اور قریبی قزن اور دوست تھا میں نے یہ معاملہ زہیب سے ڈسکس کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی کارکرٹ کی دکھائی اس نے مجھے کالیٹی منیشمنٹ کے کورس کے لیے ساری انفرمیشن بھیجوا دی اب میرے پاس انکار کا بھی کوئی جواز نہیں تھا چنانچہ ابا کی اجازت سے میں لاہور چلا آیا امہ کو اب میری اتنی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اب ان کی توجہ کا مرکز اور محوت مہنور کی ذات ٹھہری تھی ائرپورٹ پہ مجھے زہیب اور خالہ دونوں لینے آئے تھے زہیب سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی مجھے اس سے اور لاہور شہر سے انسیت ہے وجہ شاید یہ ہے کہ بچپن میں میں اپنی ساری چھٹیاں یہیں گزارا کرتا تھا ہماری دوستی کی ایک وجہ مشترکہ طور پر اکلوتا ہونا ہی ہے اب تو میں تقریباً دین چار سال کے بعد لاہور آیا تھا تجدید دوستی کے لیے خالہ نے انواع اقسام کی ذائق دار بشز تیار کر رکھی تھی اور بسط اسرار مجھے کھلا رہی تھی اور اب میری حالت خاصی قابل رہن تھی زہیب میری حالت دیکھ دیکھ کر دہرا ہو رہا تھا پھر ہم واک کے لیے نکلے زہیب کریت کریت کے مہنور کے بارے میں پوچھتا رہا سونے سے پہلے تک اس کے ذہن پر مہنور کی شخصیت ہی سوار تھی وہ تو سو گیا لیکن مجھے نئی جگہ پر نین نہیں آ رہی تھی سو میں ٹیرس پر نکل آیا جو سکون اور اتمنان مجھے یہاں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں میں ریلنگ پہ چھکا ہوا تھا جب اچانک میری جیب میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا اسکرین پہ مہنور کا نمبر چکمگا رہا تھا مجھے انجانی سے خوشی ہوئی ہیلو نور کیسی ہو میں تو بالکل ٹھیک ہوں البتہ تمہارے ارادے خطرناک لگتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ تم مجھ سے دور بھاگنے کی چکروں میں ہو وہ ہس پڑی تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری زنجیرِ الفت بہت مضبوط ہے اس لیے تم ایسا کہہ سکتی ہو یہ تو ہے وہ تفاخر کے احساس تلے کہہ رہی تھی تم دنیا کے جس کونے میں بھی بھاگ جاؤ میں تمہیں ٹھون نکالوں گی اس کے لہجے میں یقین تھا تمہیں پتہ ہے حسن یہ مہر کا شہر ہے تمہاری محبت کی دعویدار کا وہ تو جھنگ سے میرا ذہن بھٹکا وہ عجیب سے لہجے میں ہسی مجھے لگا میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اچھا مجھے معلوم نہیں تھا میں نے ٹوٹتے ہوئے لہجے میں خود کو بولتے سنا اچھا یہ تو موجزہ ہو گیا پھر ہے نا حسن اوکے مہنور پھر بات کریں گے شاید خالہ بلا رہی ہے مجھے میں نے موبائل آف کر دیا پچھلے ڈیڑھ سال میں میں نے مہر کو بھولانے کی دانستہ کوشش کی تھی لیکن مہنور نے میری محبت کی دعویدار ہونے کے باوجود میرے زخموں پہ جمع ہوئے کھرن اتار تھیں کے مجھے لگا جو راکھ وقت نے جمع دی تھی وہ پھر سے اڑنے لگی ہے مہنور نے انجانے میں میرے ساتھ بڑا سلم کر دیا تھا اب اس کے شہر میں آ کے مجھے اس کی یاد نے باکھلا کے رکھ دیا تھا میرا شدت سے جی چاہا تھا کہ میں اس سے ملوں وہ اب کیسی لگتی ہے صرف یہی ہوگا کہ اس نبی رستے میری بے بسی پر مسکرائیں گے یہ ہمدردی ہی ہے نا حسن کردیزی کوئی میرے اندر بولا تھا بچپن سے لے کر اب تک ہر خواہش پوری ہوئی تھی ایم بی اے کرنے کی خواہش قائد عظم یونیورسٹی سے پوسٹ کریچوئٹ کرنے کی خواہش محنور سے شادی کرنے کی خواہش اور مہر سے ملنے کی خواہش لیکن یہ کبھی پوری نہیں ہوگی شاید اتوار کا دن میں سو کے گزارتا ہوں اور آج بھی میرا یہی پروگرام تھا لیکن وہ زہیب ہی کیا جو میرے کسی پروگرام پر عمل درامت ہونے دے اس نے مجھے صبح صویرے جگہ کر ایکسرسائز کروائی ناشتے کے بعد زہیب نے تو ٹی وی سے دوستی کر لی خالہ بلند آواز سے اخبار کا متعلق کر رہی تھی یہ ہمیشہ سے ان کی عادت ہے وہ سب کو اخبار سناتی ہیں میں کاؤش پر نیم دراز نیم گنودگی میں تھا ارے توبہ توبہ دیکھو بیچاری کو کتنے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے اس کو ماما زہیب نے دلچسپی لی بیچاری کوئی نائکہ تھی نائکہ اور بیچاری زہیب نے تفسرہ کیا گل بگ میں رہتی تھی ایک بیٹے بیٹی اور نوازوں کو بھی مار ڈالا تو ماما جیسے کرتود ویسی سزا زہیب خالہ کی تشویش سے قطن بھی متاثر نہیں تھا یہ اب ریڈ لائٹ ایریا چھوڑ کر پوشلہ کو میں رہنا شروع ہو گئی ہیں یار تم کہاں رہے ہو اب تک زہیب کو میرا مزاق اڑانے کے لیے ایک اور موقع ہاتھ لگا تھا یہ بھلا زمانے سے پیچھے کیوں رہیں وہ دور گئے جب نواب اور عمرہ اپنے بچوں کو تہزیب اور عدب اور عداب سے روشناس کرانے کے لیے اب تو ان کو ان کے دوستوں نے ذہنی طور پر کنگال کر دیا ہے اس قدر کہ انہیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت پڑ گئی زہیب کی ہر ترجہ معلومات پر مجھے حیرت ہونے لگی تھی لاہور کا کون سا بڑا تعلیمی ادارہ ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے کسی بڑے بزنسمن کے اولاد ہارورٹ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بھی پھول بھٹک کر وہاں جا نکلے تو اپنے خاندانی موتبر ورثے کو وہاں چھوڑ کر آنے میں چندہ آر محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ نسل جو اس ورثے کی حاصل ہے اس میں ہارورٹ یونیورسٹی سے نہ سہی پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے بہرہ ور ہونے کے جراسیم تو بدرجہ اتب موجود ہوں گے نہ اور آج کل تو ویسے بھی تعلیم یافتہ اور مینر سے بہرہ ور دوائف زیادہ انڈیمانڈ ہے اسی لیے تعلیم حاصل کرنا یا کسی پوش علاقے میں رہائش پذیر ہونا ان کے پیشے کی ضرورت بن چکی ہے خالہ بھی سہیب سے قطع متفق تھی لیکن اس علاقے کے رہائشی اس طرز عمل کو کس طرح پرداشت کرتے ہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا بے حصی اور تماش بینی کی عادت نے ہمیں یہ سب کچھ پرداشت کرنے پر مجبور کر دیا ہے بے حصی ہمارے قوم کا سب سے بڑا عالمیاں ہے بھارتی ثقافت اور پروپیگنڈے کا سیل روان ہمارے اوپر مسلط ہے اور جس طرح ہم لوگ اپنے آبا کے قربانیاں فراموش کیے بیٹھے ہیں یہ ایک بہادر و غیرت مند قوم کا مطمع نظر نہیں ہو سکتا زہیب نے ٹی وی بند کر دیا میں بھی اسی بے حص قوم کا ایک بے حص فرد ہوں ہاں کبھی کبھار کوئی جذباتی ذرف مجھے بیدار کر دیتی ہے صرف ایک لمحے کو پھر کوئی اور چینل کوئی اور فلم کوئی اور ناشتی حسینہ پھر دوائفوں کو شرفہ کے علاقے سے نکالنے کی زحمت کون کرے ویسے آج کیا پروگرام ہے تمہارا خالہ کے جانے کے بعد زہیب نے مجھ سے پوچھا فیلحال تو کچھ بھی نہیں میں نے قسلمندی سے کہا چلو پھر تمہیں کسی پریوچ سے ملائیں بڑا شہرہ ہے اس کا بہت خوبصورت گاتی ہے اچھا ہے کون میری دلچسپی میں اضافہ ہوا یار کوئی دیسی ٹائک چیز نہیں ہے ریٹ بہت زیادہ ہے اس کا مجھے زہیب جیسے محضب شخص سے ان معاملات میں اولد جانے کی چندان توقع نہیں تھی یہ دگمگاتے قدم ہمارے خاندانی آبا کا ٹریڈ مارک تو ضرور رہے ہیں لیکن نیو جنریشن میں یہ بات کھٹک رہی تھی یہ کیا مشاقل تم نے اپنا رکھے ہیں کیا تم بھی بن گئے ہو تماشائی دوستوں تم ایک بار اس کو میری آنکھوں سے دیکھ لو پھر خود کہو کون ہے تماشائی دوستوں اس کے جوابی حملے نے مجھے خاصا محسوس کیا تھا کیونکہ میں اسے خاصا نہیں بلکہ بہت زیادہ پچوک خیال کرتا تھا پھر چل رہے ہو یا نہیں دیکھتے ہیں کیسی ہے تمہاری ہیر سیال میں زیرِ لب کہہ کر سٹنگ کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا موسم خاصا خوشکوار تھا فضا میں خنکی سی تھی میں نے چونکے دوپہر میں اپنی نیند پوری کر لی تھی اس لئے موٹ بھی اچھا ہو رہا تھا زہیب کلپر کے پوش علاقے میں جانے پہچانے رستوں پر روانی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا یہاں میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت اونچی چیز ہے ٹھیک ہے یار ہم تو تماشائی ہیں بس جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے میں خاموشی سے گاڑی سے اتر گیا زہیب نے ایک خوبصورت سی کئی اکڑ پر پھیلی کوٹھی کے گیٹ پر کاری روک دی تھی چوکیدار شاید زہیب کو پہچانتا تھا اس لئے اس نے ہمیں اندر جانے دیا ٹرائنگ روم میں محفل سجی تھی کئی چہرے جو روز مرک کی زندگی میں موسزین میں شمار کیے جاتے ہیں وہاں بے حیثیت بے قرار پروانوں کی طرح منتظر تھے شمہ محفل ابھی روشن نہیں ہوئی تھی ہمیں آئے کافی دیر ہو گئی تھی یار اور کتنی دیر لگے گی میں اکتاسا گیا تھا میں حاصلی نے محفل کا جائزہ لے چکا تھا اب ڈیکوریشن کی باری تھی میٹل پیسز اور انڈور پلانٹس میری توجہ کا مرکز تھے میری توجہ کی راہ کھوٹی ہو گئی تھی جب شمہ کی لوجہ لی تھی بہت خاموشی سے وہ اندر آئی تھی سہیب نے اسے اونچی چیز کہا تھا میں نے مان بھی لیا تھا بغیر دیکھے ہی یقین اب آیا تھا لیکن میں پتھر کا نہیں بنا تھا نہ وہ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اچھی دہا وہ مہر سیال تھی اور میں حسن گردیسی تھا بیگانگی اور اجنبیت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا وہ آہستہ سے آ کر پیٹھ گئی تھی دلدل کا لفظ جو پچھلے سالوں میں میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلا تھا اپنے پورے مائنے کے ساتھ اب روشن ہوا تھا اسے اسی جہنم سے نکلنے کے لیے مسیحہ رہنما کی مدد درکار تھی اسی لیے وہ میری توجہ کی طرف بے قراری سے لپکی تھی جسے میں بے جا آزادی سمجھا تھا اور اسی امپریشن نے مجھے اسے ٹکرانے پر مجبور کیا تھا شاید سارے لفظ ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی تھی محبت واقعی بہت عجیب کھیل ہے موجزوں کا دعوے دار لیکن مجھ جیسے دنیا دار کے ساتھ موجزہ رنما ہو گیا تھا مجھے لگا کہ اب تک اپنے دل کو حرام ہی کھلاتا رہا ہوں اپنے ساتھ رامے کرتا رہا ہوں نہیں چھوٹ بولتے ہو تم میں مہر سے محبت نہیں کرتا یہ خود کلامی میری اکثر راتوں میں میرے ساتھ ہم سخن رہی ہے اب وہ سامنے موجود تھی اور میں اقرار کر رہا تھا ہاں چھوٹ بولتا تھا میں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ کوئی فقیر آپ کدھر پہ آئے اللہ کے نام پہ بابا روٹی کا سوال ہے آپ کی جیب بھری ہو اور آپ اسے چھڑک دیں ماف کرو بابا اور پھر اس کے منظر سے ہٹتے ہی پچتاوے کا ناک آپ کو ڈسنے لگے پھر لاکھ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیں یتیموں کے سب پر دست شفقت رکھتے رہیں دل سے وہ بھانس نہیں نکلتی مہر بھی شاید اسی فقیر کی طرح پاورفل تھی اس سے بچنے کے لئے میں نے محنور پہ اپنی محبت نے چھاور تو کی تھی لیکن خود بے فیض رہا تھا وہ غزل سنا رہی تھی اور میں نجانے کون سے بندھن میں بندھا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ سارا عالم خوش ہے نجانے کیا دیکھ لیا تھا کیا مل گیا تھا کہ جانتارے بھی ترنگ میں تھے محفل ختم ہو گئی تھی لیکن پروانہ ابھی تک چل رہا تھا آخری سوچ یہ تھی کہ اس سے کیسے ملا جائے یہ بتایا جائے کہ چراغ جان کی لو مدھم ہوا چاہتی ہے سو ملنے کا کوئی بہانہ بنایا جائے دل کے بسنے کا کوئی ٹھکانہ بنایا جائے واپسی پر زہیب نجانی کیا کہہ رہا تھا میں کیا سن رہا تھا جناب پھر چیز ہے نا ہم محر کے بارے میں ایسے الفاظ مجھے چپ رہے تھے اب کہو کون ہے تماشائی دوستو زہیب نے فورٹ سٹریٹ کی پارکنگ میں جگہ تلاشی تھی ایسا نہیں ہے میں نے اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی میں نے کی ایک بار نہیں متعدد بار لیکن بارگاہ عشق میں مافی کی گنجائش نہیں نکلتی شاید اس نے ہر بار مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا مجھے عرش سے فرش پلہ پٹھا مجھے لگا کہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے مہر آزمائش ہی تھی جو میرے اور مہنور کے درمیان آ گئی تھی پھر میں نے ہر کوشش ہر تمنا ترک کر دی دل کو ناراض کر دیا کورس ختم ہو گیا لیکن روانگی سے پہلے میں اس سے ملنا چاہتا تھا دل کی فرمائش پر کیونکہ بھولنے کی ہر کوشش ناکام ٹھہری تھی ہر کوشش شاید میں نے بھی اب دل کی بات ماننا شروع کر دی تھی مہر میں لاہور سے جا رہا ہوں آخری مرتبہ ملنا چاہتا ہوں حسن گردیسی چوکیدار کے ہاتھ میں نے چھٹ اندر پھیجی تھی صاحب بی بی آپ کو اندر بلاتی ہے چوکیدار نے واپس آ کر کہا اور اندر لے گیا وہ صوفے پر استادہ تھی اداس تھکی ہوئی بلکل ویسی جب میں نے اسے لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا کیسی ہو کس لیے آئے ہیں میرا تماشا دیکھنے یا یہ دیکھنے کہ محفل میں یہ شما کب تک جلتی ہے ہے نا اس نے اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں گار دیا تھا نیزے کی طرح نہیں جلتی لکھویوں پر جیسے تھنڈا یخ پانی ڈالا گیا تھا پھر اس کی یقین میں کم ہی آئی تھی تم سے ملنے میں تمہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں تمہارا مسیحہ بننا چاہتا ہوں میں نے خود کو کہتے سنا تھا بہت دیر ہو چکی اب جو محلت میں نے لی تھی وہ کب کی ختم ہو چکی اب یہی میرا مسکن ہے اور اپنا مسکن اپنی پناہ کون چھوڑتا ہے وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اب آپ اپنا ہنر کسی اور پہ آزمائیے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی میرے یقین میں کمی نہیں آئی تھی اس سے فرق کیا پڑھتا ہے پڑھتا ہے شادی کر لی آپ نے اس کی آنکھوں میں آس و نراش کا دیا چل رہا تھا نہیں کیوں زندگی کی مصروفیات نے وقت نہیں دیا تمہاری نظم بہت اچھی تھی میں کچھ توقف کے بعد بولا صرف نظم نظم لکھنے والی بھی اور میں اسے اپنانا چاہتا ہوں کیا بعد سفر پھر نیا ایک اور جنم نہیں زندگی اب یہ کھیل دوبارہ نہیں کھل میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زور سے ہسی تھی میرا مزاق اڑا رہی ہو آپ کی سادکی پہ ہنس رہی ہوں آپ زندگی کو بھی کھیل سمجھتے ہیں یہ شترنج کی بسات تو نہیں جو مہرہ جہاں چاہے رکھ دیا ہم کورٹ میریج کر لیتے ہیں یہ تمام مراحل بہت مشکل ہیں سرکار سیدھی سادھی زندگی کو مشکل مت بنائیے جانے دیجئے آپ کا آنا ہی میرے لیے بہت ہے اب یہ دلدل بھی جنت ہے میرے لیے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی سیدھی مانگ کا ہر رستہ میرا دل کی جانب نکل رہا تھا میرا دل چاہا تھا میں اسے اپنے دل میں کہیں چھپا لوں اور ساری دنیا سے چھپا کر کہیں رکھ لوں دروازے پر دستک ہوئی ہم دونوں چونکے تھے میں دیکھتی ہوں موٹ گئی محروف ٹائم ہو رہا ہے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی کوئی لڑکی تھی دروازے پر یہ مہمان کون ہے اس نے اندر چھانکا ہیرو لگتا ہے وہ باعوہ سے بلند سارے خیال کر رہی تھی اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے ہمارے دروازے پہ تو کبھی ایسے دلدار مہمان نہیں آئے سبحان اللہ قدردان دکھتے ہیں میری بین آزی پہ تنس کیا تھا اس نے آ رہی ہوں میں مہر نے خاموشی سے دروازہ بند کر لیا میں ابھی آتی ہوں وہ خاموشی سے ملہقہ ڈرسنگ میں کس گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلی بلیک ساری میں وہ غصب تھا رہی تھی پاری کپڑے سے جھلکتا ہوا بدن میں نصریں چورا گیا مہر اتنی خوبصورت ہے شما فروزہ ہو رہی تھی سجنے کا عمل جاری تھا مجھے لگا ہر جانب روشنی ہو رہی ہے وہ ماتھے پر ٹیکہ سجا رہی تھی مہر میری ایک بات مانو گی کہو تم آج کہیں مت جاؤ کیوں میں چاہتا ہوں آج تمہیں کوئی اور نہ دیکھے میرے سوا میں نے کہا صاحب جانے دیجئے شیشے میں اس کاک سوار بھی خوبصورت لگ رہا تھا میں کسی معمول کی تہاں اپنی جگہ سے اٹھا چاند ماتھے پر ٹکہ ہوا ٹیکہ نوچ ڈالا اس محفل کو میرے نام کر دو مہر میں پے کروں گا میں نے چیک پک نکالی صاحب بہت مالدار ہیں آپ بہت فیاض ہیں رہنے دیجئے بہت مہربانی آپ کی آپ چیک پک رکھئے پھر کام آئے گی نہایت سکون سے وہ ٹیکہ اپنے چاند جیسے دمکتے ماتھے پر سجا رہی تھی جیسے چاند کے بے حد قریب ستارہ ہو تم مجھ سے اتنی بیگانگی سے بات کیوں کر رہی ہو مہرب یہ صاحب مت بولو مجھے میں چٹکا تھا یہی میری حقیقت ہے پھر انسان جس ماحول میں بس رہا ہو وہیں کے طور طریقے انداز و اطوار اپنا لیتا ہے کبھی مجھے بھی اپنا پچنبی سا لگتا ہے پھر تم نے تعلیم کیوں حاصل کی وہ تو ایک خواہش تھی ماحول سے فرار حاصل کرنے کی پھر پہنچی وہیں بے خاک جہاں کا خمیر تھا دنیا کی درجہ پندیاں تو رہی ہے نا ازلی اور ابتی وہ سمر چکی تھی اچھا سرکار ملاقات کا وقت ختم مہر یہ آج کا دن میرے نام کر دو میں جیسے ٹوٹ گیا تھا اس کا ساڑی کا پلو سمارتا ہاتھ اسی زابیے پر رکا تھا وہ مغرورہ ناپرست اور مردانگی کا زوم رکھنے والا وہ کئی مہجبینوں کا ناخدا اس کی چوکھٹ پر چھکیا تھا مہر مت کرو میرے ساتھ ایسا میں رو رہا تھا کیوں آتی ہو تم میرے رستے میں بار بار میرا جینہ آجیرن کرنے کو ایسا کیا مانگ لیا میں نے تم سے پوری کائنات اور میں نے آپ سے کیا مانگا تھا وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر تھی نہیں اممہ کہتی ہے کہ ہستے ہوئے مرد اور روتی ہوئی عورت کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتے ٹھیک کہتی ہے وہ لیکن روتے ہوئے مرد کا اعتبار کر لینا چاہیے کیونکہ مرد تب ہی روتا ہے جب دل کو لگی ہو آنسو میرے گالوں پہ رستہ بنا رہے تھے لیکن میں ایسے بے خبر تھا جیسے پارش کے قطرے میرا موں دھو رہے ہوں اس نے تھکے ہاتھوں سے ٹیکہ اور کانوں سے بالے اتار دئیے پیا ناراض ہوا تو زندگی کیسے کٹے گی اور جو مجاز کے ساتھ ہی کھوٹا ہو وہ اصل کے ساتھ کیا کرے گا اس نے دروازے کے پاس جا کے نگین کو آواز دی امہ سے کہو آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے محفل نہیں ہوگی اس نے دروازہ بند کر دیا وہ میرے آنسو ایسے پہنچ رہی تھی جیسے کسی مقدس عبادت میں مصروف عمل ہو میں طالب تھا اور وہ مطلوب تھی ہم شادی کر لیں گے میں نے پھر مدہ دہر آیا تھا آپ نے کہا میں نے مان لیا وہ راضی پرزا تھی وقت لمحہ لمحہ اپنی چھولی میں سے گرا رہا تھا خاموشی کے میلے میں ہم دونوں اکیلے تھے اور بہت خوش تھے آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس اس نے چھک کر دراز میں سے ڈائری نکالی اور اس کا لاکھ نہائیت احتیاط سے کھولا پوری ڈائری خالی تھی صرف چند صفحات سیاہی سے مزین تھے ایک میرے مسیحہ نے مجھے آج گلاب کا پھول دیا آج پورا دن میں ہواوں میں اڑتی رہی سو تھکن تو لازمی امر ہے نا دو کردار اخلاقیات پر ایک طویل مکالمہ نظروں کا ارتکاز سالگرہ مبارک تین مجھے لمبی عمر کی خواہش نہیں بس تمہاری طلب کا ایک لمحہ ترکار ہے چار طلب کا کاسا لمبا چوڑا نہیں ہے بس ہر روز دکھائی ضرور دے جایا کرو پانچ ایک شخص ہے زندگی جیسا اور وہ میری زندگی میں نہیں چھے میں نے اپنے رب سے تمہیں مانگنے کی ابتداء کر ڈالی کوئی اعتراس سات وائٹ شرٹ بہت الگنٹ لگ رہی تھی بے نیازی کا خول یا نظر کا دھوکہ آٹ ایک زہر آلود لہجے نے ننے سے دل کی ساری توانائی نچوڑ لی اندازہ ہی نہیں تھا کہ زہر اتنا زودسر بھی ہو سکتا ہے میں نے ایک قاتل کو مسیحہ مان لیا تھا دل میں بہت درد ہو رہا ہے باقی سارے صفات خالی تھے مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا میں اس کی توجہ کی بارش میں بھیک رہا تھا اب میرے فیصلے کو مزید پختگی مل گئی چوبیس تاریخ کو ہائی کورٹ پہنچ جانا میں دس بجے وہاں تمہارا انتظار کروں گا اس کی نام نہاد ماں سے نپٹنے کے لیے میرا خاندانی بس منظر بہت مضبوط تھا مجھے اس کی چندہ فکر نہیں تھی میرا پورا ننیال جنوبی پنجاب کی سیاست میں سرگرم تھا میں نے اپنا موبائل نمبر بھی اسے تھما دیا حسن بیچ چوراہے پہ چھوڑ تو نہیں دیں گے وہ گیٹ پر امید کا سرہ تھا میں کھڑی تھی ہر کس نہیں وہ شام ڈھلے ہائی کورٹ کی دیواروں کو تکتی ہوئے انجانی حوصدہ نصروں کا سامنا کر کے بے مراد لوٹی تھی عمر پھر وہ لڑکی لب ساحل کھڑی رہی چھاگل بہت تھی چھوٹی پیاس پڑی رہی مستجاب کیسے ہوتی وہ بے بال اوپر دعا بے طلب ہونٹوں کی دہلیس پہ پڑی رہی خود سے لاعلم سہرہ کی طرح خاموش بیران سیاہی زدہ رات نے پھر اس کا دکھ پانٹا تھا وہ چیخ چیخ کروئی تھی پہلے اس نے مجھے محبت نہ ہونے کا کہہ کر چھوڑ دیا اب اس نے مجھے محبت جتا کے چھوڑ دیا اللہ کرے حسن گردیزی تمہیں بھی کبھی سکون نہ ملے نہیں اس نے زبان دانتوں تلے تبائی اللہ کرے تمہیں میرے حصے کا بھی سکھ مل جائے اس نے یہ دعا کی اور پھوٹ پھوٹ کے روئی اس نے فون کیا تھا اسے ہائی کورٹ پہنچنے سے پہلے لیکن بیل ہوتی رہی کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا پھر مسلسل آف پھر اس کا انتظار لا حاصل رہا اس کو چک کرانے والا کوئی نہ تھا تو اس دلدل سے کون نکالتا اس کی بدنامی کا مول کون لگا تھا حسن میں حسن کی آمیزش ہو تو انمول ہو جاتا ہے یہی انمول حسن خواجہ تارق احمد کی توجہ کا مرکز بنا تھا اور انہوں نے ماپارہ کی کوٹھی کی تہلیز پکڑ لی قیمت مو مانگی ہوگی خواجہ صاحب آرزو مو مانگی ہی ہوا کرتی ہے ماپارہ بیگم پروا نہیں خواجہ تارق جیسا انڈریسٹریلسٹ تن مندھن سب لٹانے پر آمادہ تھا بات لاکھوں میں پہنچ جائے گی خواجہ صاحب مہر میرا بلینک چیک ہے ماپارہ بیگم نے پتہ پھنکا تو مجھ سے بھی آپ بلینک چیک ہی کی توقع رکھیں خواجہ صاحب نے سگار کی راک چاڑی ساٹھ ہزار ایک رات کے عوض ماپارہ بہت تجربے کار تھی ان معاملات میں موقع دیکھ کر بولی لگا دی تھی آپ نے تو بہت کم لگایا میں تو خیر دن ہوا خواجہ صاحب اب آنا جانا تو لگا ہی رہے گا یہ خسارہ بھی نکل جائے گا آمنہ بیگم نے ہستے ہوئے اپنی قیمتی ساری کا پلو درست کیا تھا مہر تمہاری موڈلنگ کے لیے میں نے آمیر ریاض کو کہہ دیا تمہارا فوٹو سیشن کرے گا اسی سندے ماپارہ بیگم بظاہر اپنے ناخنوں کو فائل کرتے ہوئے کہہ رہی تھی بڑے نخرے کر رہا تھا ٹائم نہیں ہے یہ وہ میں نے پیسوں کی جھلک دکھائی تو پوراں مان گیا ایک مرتبہ تمہارا فوٹو سیشن ہوا فلم سازوں کی لائنیں لگ جائیں گے ہمارے گھر کے آگے آج کل پڑھی لکھی لڑکیاں مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہیں دیکھو ریما کیسے انگریزی بولتی ہے پہلے کی ریما اور اب کی ریما میں کتنا فرق ہے اسے ان رہنے کے لیے اپنے آپ کو پالش کرنا پڑا اور تم تو ماشاءاللہ پہلے ہی ملکہ ہو ملکہ اس لیے میں نے تمہیں خود سے دور رکھا تمہارے خراجات پرداشت کیے اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ان کی آواز شدت جذبات سے رند گئی مہر نے ان کے بڑھے ہوئے موٹے پیٹ پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور چھکا لی ارادے خطرناک لگتے ہیں اتنی لمبی گفتگو کا مقصد وہ لچنے لگی تھی آج کل مہنگائی زوروں پر ہے تمہاری مارکیٹنگ کے لیے بھی اتنا خرچہ ہے تم میرا ساتھ دوگی تو ممکن ہوگا مہر پورے طور سے ان کی طرف متوجہ تھی ہم تواعفوں کی بھی کیا قسمت ہے حرام کھاتے ہیں حرام کھلاتے ہیں قسمت سے جو کبھی قدردان مل جائے تو وارے نیارے ورنہ زندگی کے دن پورے ہوتے ہیں جی مہر اٹنے کو تھی وہ اپنے خواجہ تاریخ ہے نا بڑی بڑی سنتیں ہیں جن کی تمہاری محفل میں بھی آتے ہیں بڑے قدردان ہیں تمہارے وہ آئیں گے آج شب کوشش کرنا کہ تمہارے درکے ہی ہو کے رہ جائیں شکنجا کسا رہے تو بہتر ہوگا لہچے میں سنگینی خود پہ خود درائی تھی اممہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گانا تو ٹھیک ہے مگر میں کسی کے ساتھ دیکھو لڑکی مہپارہ نے درشتی سے اس کی بات کارڈ ڈالی میں نے جو کچھ تم پہ لگایا ہے اب وہ سود سمیت لوٹ آنا پڑے گا تمہیں اور وہ ایسے ہی ممکن ہے اور ہاں نگین بتا رہی تھی کہ آج کل تم کسی لانڈے کے چکروں میں ہو وہ جاتے جاتے رکھی تھی پھر ادائے بینیازی سے باہر نکل گئیں وہ مزہمت کر ہی نہیں سکتی تھی اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی پیلی ساڑی میں وہ غزب تھا رہی تھی چشم بددور لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا کسی غریب کی سنی گئی خواجہ صاحب سنا رہے تھے اسے آپ کے کان کے بالے پڑے خوش خسمت ہیں انہوں نے ہلکے سے اس کے کال کو چھوا تھا مہر کا دل دکھا تھا اور کئی میل کے پاسلے پہ سویا ہوا حسن گردیزی چونک کے اٹھا تھا اس کا دل بری طرح تھڑکا تھا کیا ہوا حسن مہنور بھی اٹھ کر بیٹھ گئی لگتا ہے کوئی برا خواب دیکھا ہے میں نے مہنور نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اسے تھمایا لیٹ جاؤ حسن نیند آ جائے گی وہ اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھ پھیڑنے لگی اور واقعی وہ تھوڑی دیر میں ہی سو گیا مہنور کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی وہ اکثر اسی طرح راتوں کو اٹھا کرتا تھا نہ جانے کون سے وہ میں جگہ دیتے تھے اسے مہنور کی نیند روٹ جاتی تھی مہر آپ کے مشاغل کیا ہیں کچھ بھی نہیں عشت کو مچقلہ دل بنایا تھا وہ بھی جان کو آ گیا وہ سوچ کر رہ گئی خواجہ صاحب تھیرے سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے مہر نے کبھی عبادت نہیں کی تھی پر اس وقت اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا میرے اللہ مجھے پناہ میں لے لے بلکل اسی طرح جب بچے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے لڑکیوں کا کردار حیاء سے تشکیل پاتا ہے کوئی اس کے کان میں سرکوشی کر گیا تھا وہ بلکل ساکت و خاموش تھی مجھے آپ پڑھ ہی لکھی لگتی ہیں انہیں اس کا ہر انداز چونکا رہا تھا جی ایم بی اے کیا ہے میں نے کیا وہ باکھلا گئے تھے قائدہ اظم یونیورسٹی اسلام آباد سے اسی سکون سے اس نے اپنا فقرہ مکمل کیا تھا اس کا میرٹ تو بہت آئی ہے انہوں نے پھر سوال داکھا تھا میرا میرٹ لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام تھا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی اچھے نمبروں سے کلیئر کیا تھا میں نے میری بیٹی بھی فیزکس میں مارسٹرز کر رہی ہے قائدہ اظم یونیورسٹی سے وہ بے ربط سے تھے میرے جتنی ہی ہوگی وہ تلخی سے ہسی تھی خواجہ صاحب خاموشی سے دور پڑے صوفے پہ جا بیٹھے سر چھکائے ہوئے تو پھر یہ کام کیوں کر رہی ہو وہ غصے سے پھنکارے تھے یہ میری ماں کا پیشہ ہے گدی تو مجھے ہی سنبھالنا ہے کیونکہ میں نے یہی وعدہ کر کے تعلیم مکمل ہونے تک کی محلت لی تھی پڑھنے کا شوق شاید مجھے اپنے باپ سے ملا شاید وہ بھی پڑھا لکھا ساست ان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا پھر اس نے دیکھا کہ خواجہ طارق اپنے جوتے پہن رہے تھے میں نہیں کہتا کہ میں اچھا آدمی ہوں لیکن پتہ نہیں کون سے قوت تھی جو میرے اور تمہارے درمیان دیوار بن گئی میں چلتا ہوں اب وہ قوت میرا اللہ ہے جو میری ماں سے بھی زیادہ میرے قریب ہے الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے یہ چیک ہے ماں پارا بیگم کی امانت انہیں دیجے گا وہ خاموچی سے بیٹھی رہی آپ کے لئے ایک آفر ہے مہر وہ دروازے کے پاس رکے بینک میں ایگزیکٹیف جوب ہے میں کروا سکتا ہوں آپ ہی میرا کارڈ رکھ لیں مہر نے کارڈ تھام لیا تھا میں بزنسمن ہوں اور کوئی بھی بزنسمن تب ہی بڑا بنتا ہے جب وہ خسارہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج جو بزنس ٹائکون میرے پاس ہے وہ میری انہی صلاحیتوں کی بدولت ہے آنسوس کے گالوں پہ رستہ بنا رہے تھے خواجہ صاحب اتنی جلدی چلے گئے خیر تو ہے ماں پارا بیگم خطرناک تیوروں کے ساتھ اندر آئیں تھی مہر مہر پلب تھی سونی کی چڑیا ہاتھ سے نکال دی ناراض ہو کے گئے ہیں نا میں نے تم سے کیا کہا تھا ماں پارا بیگم کے چہرے کے زاویے خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے یہ چیک آپ کے لئے دے گئے ہیں اسے چیک پڑھا دیا اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم آرام کرو رات بہت بھیگ گئی ہے اب ان کے لہچے کی نرمی اور ہلاوت قابل دیت تھی وہ شما کی مانن جلتی تھی تو محفل پروانوں سے پھر جاتی تھی لیکن کسے خبر کے شما موم بن کے پکھل رہی تھی ان کو تو بس اس کے خیرہ کن حسن سے غرص تھی جس کی خاطر جلتی تھی وہ تو پلٹ کے نہیں آیا تھا جو اس کا مند چاہا تھا وہ تو کب کاک ہو چکا تھا سانس کی دور پس اس فقرے نے باندھ رکھی تھی میرا بھی زندگی ہی کا معاملہ ہے اس نے اسے موبائل پہ رنگ کیا تھا آپ کون میں ان کی وائف ہوں محنور حسن اور آپ میں کچھ بھی نہیں پھر نمبر تو یاد رہا ملانا پھول گئی وہ اسے گناہ کی اس دلدل سے نکالنے کا خواہش مند تھا وہ اس میں دھنستی چلی گئی وہ روزانہ محفل کے عطاق میں اپنے وجود سے روشنی کرتی اور جلتی رہتی لیکن آج اس کا رنگ انوکھا تھا وہ کہتا تھا اگر تمہیں دھوپ لگی تو میں سایہ بن جاؤں گا اور اب جبکہ مسلسل دھوپ نے میرا تن مند خاکستر کر ڈالا اسے خبر ہی نہیں وہ ہمیشہ ہی عروج پہ نظر آتی تھی لیکن آج اس کی محفل کا رنگ انوکھا تھا آج اسے پتا چل گیا تھا کہ حسن نے محنور سے شادی کر لی ہے آج جدائی کے کوڑے کی پہلی ضرب لگی تھی رنگ تو انوکھا چڑھنا ہی تھا تیری ہر نظر سہارا تیری ہر ادا اشارہ کبھی دل بری نے لوٹا کبھی بے رخی نے مارا میری زندگی سے کھیلا تیری مسکراہتوں نے کبھی شوق کو دبایا کبھی شوق کو ابھارا بڑی تند و تیز موجوں سے بچا کے لائے کشتی جو قریب ہو چلے ہم تو سرک گیا کنارہ آج مہر بڑی اداس دیکھتی ہے لگے کوئی روک اس کی جان کھاوے ہے ارجمت خالہ مہپارہ بیگم سے راز و نیاز میں مصروف تھی اور آواز میں پڑا ہی تر تھا میرا دل بھی بھرایا اچھا خالہ تو تو صدا کی نرم دل ہے مہر کمگو تو ہمیشہ کی ہے کوئی روک نہیں لگا اس کو مہپارہ نے ارجمت خالہ سے زیادہ جیسے خود کو تھارستی تھی مہر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور گفتگو منوان اسے سنائی دے رہی تھی استراری انداز میں پراندہ چھلاتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہی تھی مہپارہ اس کا خیال رکھا کر یہ ہیرہ ہے ہیرہ باقی سب تو چان بورا ہے کام چلانے کے واسطے چلو اب میری تعریفیں شروع کان پک گئے میرے یہ حسن تو ایسا دو موالا ازدہا ہے جو ہما وقت مجھے دستہ رہتا ہے مہر نے چنچلا کے کروٹ بدل لی ہاں خالہ احساس تو ہے مجھے اسی لئے تو یہاں اٹھائی ہوں الگ دیرہ بچایا ہے میں نے انہوں نے پان کھاتے ہوئے ہلکا سا قہقہ لگایا بڑے خوش قسمت ہے تو پارو ویسے یہ ہیرہ تجھے ملا کہاں سے کچھ قسمت ہی تو ہے میری لیبرٹی گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے اس نے خود ہی روتے ہوئے میری انگلی تھام لی اپنی ماں کو ڈھون رہی تھی میں نے کہا چلو اتنی پیاری گڑیا ہے ہم ہی نیکی کر ڈالتے ہیں پھر میں اس کی ماں بن گئی مہر اٹھ کے پیٹھ گئی پتھر کے بدھ کی دہا اپنے پاؤں کے ناخنوں پر نظر جمائے میں سمجھتی تھی کہ میں پیدائشی طوائف ہوں لیکن نہیں میری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے جو شاید ہر گناہ بے پھرپور احتجاج کرتا تھا یک دم اس کے گرد تھنڈی ہوایں چل پڑی تھی بن مانگے پر ساتھ ہو رہی تھی اس نے اپنے آپ کو کھوکے کی طرف گامزن راستے پر حسن کی مایت میں محسوس گیا تھا بارش چاروں اٹ سے اسے بھگو رہی تھی مہ پارہ اس کی پیشانی بڑی روشن ہے چاند کی طرح کسی شریف کھرانے کی لگتی ہے ہاں ہے تو مہ پارہ بیگم نے بھی تصدیق کر دی تو وہ اٹ کے آئینے کے سامنے چلی آئی پہلی مرتبہ خود کو اتنی توجہ سے دیکھا تھا مجھے یہاں سے نکلنا ہے یہ میرا مقدر نہیں ہے میں شریف زادی ہوں کموے کی ہر شئے سے یہی آواز آ رہی تھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ شریف ماں باپ کی بیٹی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے مجھ سے پوچھو یہ ہوا اور پانی سے بھی بڑی نعمت ہے جس سے میرے رب نے مجھے نواز دیا ہے اس نے میری عصد میری لاج رکھ لی آج مجھے سنت سے نواز دیا میں تو ساری عمر بھی شکرانے کے نفل پڑھتی رہوں تو اس کا حق ادا نہ کر پاؤں اب نابا کی اور شرمند کی کا احساس جو مجھے میرے رب سے دور رکھتا تھا کبھی درمیان نہیں آئے گا اب میں اپنے رب سے دعا مانگ سکوں گی وہ سرشاری اور جذب کی کیفیت میں تھی مہر اٹھ بیٹا محفل کا وقت ہووے ہے اچھا خالہ تیار ہوتی ہوں وہ سوچوں کے بھور سے نکلی تھی خالہ تم کتنی اچھی ہونا اس نے خالہ کو گھوما ڈالا جو اس کی خوشی کا محرک تھی ارے کونسی خوشی ملی ہے جو اتنی خوش ہے تو بتانے والی بات نہیں ہے خالہ کوئی دل والا تیری چوکھٹ پہ آن بیٹھا ہے کیا خالہ خوشی کسی دل والے سے تو مشروط نہیں ہوتی نا اس نے آئینے میں خود کو دیکھا آج کا دن میرے نام کر دو مہر کوئی اس کے پاس بولا میں تو ساری عمر تمہارے نام لگا چکی تم ایک دن کی بات کرتے ہو حسن گردیسی وہ سجنا بھول گئی تھی وہی حوت ہے تو مان نہ مان تیری مرزی خالہ کمرے سے نکل گئیں میں کچھ دن کے لیے نانی کے پاس ہواں مہر نے ہشکچاتے ہوئے اپنا مدہ بیان کیا کیوں مہپارہ نے تیکھے تیوروں کے ساتھ پوچھا یہ خیال تیرے دل میں کیسے آ گیا مہپارہ نے مرگی کی ٹانگ پیٹ میں رکھ دی نانی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے کچھ ہوا خوری بھی ہو جائے گی ہوا خوری کے لیے سیٹ کریم اتنی منتیں ترلے کر رہا ہے اس کے ساتھ سویسرلینڈ چلی جا میرا دل نانی سے ملنے کو چاہ رہا ہے تم فری کو بھیج دو نا اس موٹے کے ساتھ اچھا وہ تو میرا مسئلہ ہے پر کتنے دنوں کے لیے مہپارہ سخت انچن میں تھی ماننا بھی پڑتی تھی اس کی آخر وہ ان کی سونا دینے والی بلکہ اگلنے والی کان تھی ایک ہفتے کے لیے مہر نے التجاہ آمیس لہجے میں کہا ایک ہفتہ مطلب ایک ہفتہ ہی ہے نا تجھے پتہ ہے کہ تیری مارکیٹ ویلیو کتنی زیادہ ہے تیرے بغیر گزارہ نہیں ہوتا یہاں کوئی بھی لڑکی تیرے سٹینڈرٹ کی نہیں ہے پتہ ہے مجھے وہ میز سے اٹھ گئی بالا تجھے چھوڑ آئے گا پھر تیاری کرلو صبح چلی جاؤں گی وہ دروازے کے پاس رکی تھی چل ٹھیک ہے مہپارہ نے اسے اجازت دے کر اپنی توجہ کھانے پر مبزول کر لی تیاری اس نے کیا کرنی تھی سیورات سے اسے کیا دلچسپی تھی وہ ہی نہیں تھا جس کے لیے روپ نکھارنا تھا اپنی تعلیمی اثنات لے لی جب میرے پاس شریف زادی ہونے کی کوئی سند نہیں تو پھر یہ اثنات پھر نا جانے کیا سوچ کر بیک میں ڈال لی کپڑوں کے چند جوڑے بیک میں ڈال لیے تیاری ختم اس نے جان بوجھ کے خواجہ تارت والا کارڈ اپنی ریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا کہ مہپارہ کی توجہ ان کی طرف ہی مبزول رہے اور مہپارہ ان سے ٹکر لینے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی آسکل جس کے پاس پیسہ ہے وہی پاورفل ہے اس نے الودائی نظر کمرے پر ڈالی اور باہر نکل گئی مہپارہ نے چھوٹا سا بیک دیکھ کے اتمنان کا اثار کیا تھا چل بالے چھوڑ کے آ بٹھیا کو وہ بالے کے ساتھ سٹیشن کی جانے پروانہ ہو گئی جی میڈم نے کہا تھا کہ ائر کنڈیشن کوچ پہ جانا ہے نہیں بالے ٹرین سے چلیں گے اس نے اسرار کیا جیسے آپ کی مرضی ٹرین اسٹیشن پہ تیار کھڑی تھی بالا بھاگ کے دو ٹکٹ لے آیا گاڑی نے وسل کی مہر نے الودائی نظر کر تو پیش پہ ڈالی اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا اور یہ بھی کہنا کہ بھلا بھی نہ جاتا لوگو رستے میں گاڑی ایک ویران سے چھوٹے سے اسٹیشن پہ جا رکھی جس پہ کریمہ بار لکھا ہوا نظر آ رہا تھا بالے سرچائے کا ایک کپ تو پکڑنا باجی یہاں تو گاڑی بہت تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے بالے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تیس پھٹا جا رہا ہے اچھا وہ تون و کرہن اترا تھا بالے کے نیچے اترتے ہی اس نے باتروم میں جا کے چابک دستی سے اپنا نیا سوٹ پہنا اور کالی پڑی سی چادر سے نقاب کر لیا بیک کو وہیں چھوڑا ضروری چیزیں ہینڈ بیک میں رکھی اور پیچھے ڈبے میں عورتوں کی حجوم میں کھسکے بیٹھ گئی اس کے توقع کے مطابق ٹرین چل پڑی کریمہ باد کا اسٹیشن اور بالا کہیں پیچھے ہی رہ گئے اگر بالا چھٹ بھی گیا تو مجھے کہاں سے ٹھونڈ پائے گا اس نے اپنے ہلیے پہ ایک تائرانہ نظر ڈالی میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے کسی مسیحہ کا انتظار کر دی رہی لیکن مجھے خود ہی نکلنا تھا میرے رب نے مجھے نکال دیا اس گناہ بیلست کی دنیا سے اس کا دل مطمئن تھا کہ بھٹک نہیں پائے گی کیونکہ میرا رب میرا رہنما ہے کیا یہ ممکن ہے کہ خواجہ تارک جیسا شخص اتنی بڑی رقم کے عوض شب بتائے بغیر چلا جائے کیا یہ ممکن ہے ہاں ہے اگر میرے معبود کا اشارہ ہو جائے اور پھر تم اپنے رب کو کیسے پہچانوگے کہ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے تم اسے پکارو تو سہی وہ تمہیں سنتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مہپارہ بیگم جیسی خاک چالاک عورت تھوکہ کھا جائے اور بالا اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتا ہی برچ جائے سب ممکن ہے کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے اس نے آنکھیں موند لیں نہ منزل کی فکر نہ اندیشہ روزکار ملتان آگیا ملتان آگیا عالم غنود کی سے ہوش میں آنے میں اسے محض چند سیکنڈ لگے تھے آنٹی ملتان آگیا کیا اس نے ساتھ پیٹھی خاتون سے تصدیق چاہی ہاں آپ کو ملتان اترنا ہے جی وہ جلدی سے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے اتر گئی ملتان سٹیشن روشنیوں سے جگ مگا رہا تھا ملتانی خسے چپلیں اور دیگر مصنوعات مختلف اسٹالوں پہ سجی ہوئی رونک پڑھا رہی تھی ملتانی سون حلوہ وہ لمحے پھر کو رکی تھی بھوک سخت لگی تھی شام ہونے کو تھی لیکن بالے کے خطرے نے اس کے قدموں کی رفتار بڑھا دی سٹیشن پہ بے پناہ رج تھا دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی وہ بچتی بچاتی باہر نکلی سامنے کئی تانگے والے اس کو دیکھ کر لپکے تھے کدھر جانا ہے با جی ادھر آونا وہ ایک بوڑھے سے کوچوان کی طرف پڑھ گئی کدھر جانا ہے جی بوڑھے کوچوان نے مشاقی سے چھڑی لہرائی شاہ کی آواز کے ساتھ بابا جہاں جانا ہے وہاں پہنچ کے میں تمہیں مو مانگا کر آیا دے دوں گی اس کے مو سے نجانے کیسے نکلا تھا پر پھر بھی پتر جانا کتھے بوڑھا کوچوان کروا سا تھا بابا تم شہر میں تو نکلو ذرا پھر بتا دیتی ہوں تل خزان رسیدہ پتے کی طرح کامنے لگا تھا بتا دوں نانی کے گھر کا بتا یا اللہ کیا کروں بابا اس ٹائم بھی شہر میں اتنا رش کیوں ہے اس نے بوڑھے کوچوان کا دھیان بٹانے کی غرض سے پوچھا حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہے جی بابا میں بھی حضرت جی کے مزار پہ آئی ہوں میرا مطلب ہے کہ ان کے عرص میں شرکت کرنے کی غرض سے اس کے لبوں سے کامتے ہوئے نکلا تھا بربخت بہانہ سوج گیا تھا شکر ہے تیرا میرے اللہ اس نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا کیا تو اس وقت کلی کہاں سے آئی ہے بوڑھا کوچوان ان ملی جلی زبان میں سوال پہ سوال داغ رہا تھا کلی نہ نکلے آ کر آئندہ کسی کو نال لے پھر آنا پتر بابا گلابی اردو بول رہا تھا مہر کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہت دوڑ گئی تھی مزار آ گیا تھا اچھا بابا وہ تانگے سے اتر گئی کہیں کہیں ٹیوب کی روشنی تھی اور مزار کے داخلی دروازے کے آس پاس ملکجی پیلی روشنیوں میں لگی چھوٹی موٹی دکانیں عجب سما پیش کر رہی تھی اسے یہ بڑا پروسرار سا لگا تھا یہ لو بابا اس نے سو روپیوں سے تھما دیا پر پتر یہ تو زیادہ ہیں رکھ لے بابا یہ کونسی حلال کی کمائکیں ہیں وہ آگے کی طرف پڑھ گئی اس کا یہی خیال تھا کہ رات جیسے تیسے یہاں گزار کے پھر کسی ومن ہوسٹل کی تلاش کر لے گی وہ سیڑیاں چڑھ کے بہت تھک سی گئی تھی پتریلی سی سیڑیاں پتریلہ سا ملکجہ سا ماہ ہال سامنے کا منظر واضح ہو رہا تھا وہ وہیں بیٹھ گئی آگے چلنے کا یارہ نہیں تھا نیاز مندی کا ایک سیلے روان تھا جو اسے بہائے لے جا رہا تھا وہ زلت اور کناہ کی دنیا سے نکل آئی تھی وہ شکر کی کیفیت میں تھی عبادتوں ریاستوں ذرا پڑھ کے دامن تھامنا جبین نیاز سے ایک سجدہ آدھا ہوا چاہتا ہے اس کے ارد گرد شور تھا ہنگامہ تھا مریدین اور معتقدین کا حجوم تھا مرادوں اور خواہشات کا شور اغل تھا لیکن اسے کیسی نیند آئی تھی کوئی اسے تھپک کر سلا رہا تھا نیند ہی نیند میں اب نہ اٹھانا لوگو یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے یہ سب رشتے تمہاری محبتوں تمہارے خلوص کی پرک میں یہ دھن یہ دولت سب مایا ہے فانی ہے جو لا فانی ہے وہی ہے اور اس کا اور میرا رشتہ انمٹ ہے کوئی لا فانی شہکار اپنے مصور سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ رنگوں یا برش سے جس سے اس کو نکھا رہا ہے رشتہ تو بس تخلیق اور خالق کا ہے آنسوں کا سیلاب اس کے اندر سے پھوٹ پڑا تھا وہ اپنے ہواسوں میں نہیں تھی لیکن اسے دیکھ کون رہا تھا محنور کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی سالہ سال کے بعد گھر میں بچے کا وجود آیا تھا گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اممہ نے اس کا نام حاجرہ گردیس ہی رکھا تھا میں بھی بہت خوش تھا باپ بننے کے خوشی تو فطری سامر ہے میں نے محنور سے پوچھا کیا لینا چاہتی ہو جو مانگوں گی وہ آپ مجھے دے دیں گے اس سے چیلنجنگ انداز میں پوچھا ہاں تم مانگو تو صحیح آپ وہ کچھ ثانیے کو خاموش رہی آپ میرے بن جائیں تمہارا ہی تو ہوں میں نے ہس کر کہا آپ مہر کو بھول جائیں میرے سر پہ پم پھٹا تھا جس میں میرا جسم چیتھڑے بن کے اڑ گیا تھا میرے دل کا روک اور محنور لائل نہیں تھی محنور میں اسے بھول چکا ہوں شاید شاید نا وہ روئی تھی آپ سوتے میں جب اس کا نام لے کر پکارتے ہیں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ خود کو آگ لگا لوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے پچھلے سالوں میں جتنا آپ نے اسے سوچا ہے شاید اتنا ہی میں نے اسے کھوجا ہے اسی لئے حاجرہ میں مہر کی مشابہت ہے اس نے وہ حقیقت آیاں کر دی تھی جس سے میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا حاجرہ کی آنکھیں اور ان کا خوابناک تاثر بلکل مہر جیسا تھا میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سوتے میں لا شعور شعور کی قید سے آزاد ہو کر سامنے آ جاتا ہے میں نے شاید اپنی عوقات سے زیادہ مانگ لیا ہے مہنور نے چپتے ہوئے لہچے میں پوچھا یہ میری زندگی کا معاملہ ہے حسن وہ چڑک گئی تھی لیکن میں پلٹ کے اسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا بھی زندگی اور موت کا ہی معاملہ ہے مہنور ہم میچور ہیں ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے ایک دوسرے کو اپنی خوشی سے چنا ہے تمہیں پریشانی کا حقی ہے تم میری بیوی ہو میری بیٹی کی ماں جو تمہارا مقام ہے وہ اور کسی کو کیسے مل سکتا ہے میں چاہتا ہوں آئندہ ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی کفتگو نہ ہو میں نے دھیرے سے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی مہنور نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں میں ہاسپٹل کے ویران کوریڈور میں نکل آیا اور جو مقام مہر کا ہے وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے مہنور وہ کالی چادر کا نقاب کیے ویمن ہاسٹل کے دروازے پر کھڑی تھی جینے کا کوئی دھنگ تھوننا ہے اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ مہپارہ بیگم نے اس کی تلاش میں اپنے ہر کارے لگا دیئے ہوں گے اس لیے وہ مہتات ہو کر جینے کا سامان کرنا چاہتی تھی کچھ دن یہاں رہ کر کسی کچھی آبادی یا دور دراز کے علاقے میں رہنا شاید زیادہ بہتر تھا اور یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک دم امہ جیونی کا نام آیا تھا امہ جیونی جو مزار پر ملی تھی وہ چھلے چھوڑیاں بیچ کر اپنی گزر اوقات کرتی تھی اللہ تو کتنا مہربان ہے اور کیسے کیسے اسواب پیدا کرتا ہے وہ ایک دن شام میں امہ جیونی کے پاس چلی آئی اسے یہاں آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے تھے امہ جیونی کی مدد سے اس نے اس نیم آباد علاقے میں دو کمرے کا مکان ٹھونڈا تھا ضرورت اور غرض کے رشتے نے ایک دوسرے کی کمزوریوں پر خوب پردہ ڈالا تھا اور اب تو انہیں ایک دوسرے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ شام کو کچھے آنگن میں بیٹھ کر تھیر ساری باتیں نہ کر لیتی سکون نہیں ملتا تھا امہ جیونی صبح صبح مزار کی طرف نکل جاتی اور اس نے ایک پرائمری سکول میں نوکری کر لی تھی اس علاقے میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ غم روزگار نے ایک دوسرے کی ٹوپ میں رہنے کا مشغلہ یہ اکثر ختم کر دیا تھا مختلف قومیت اور زبان کے لوگوں میں خاص ربط نہیں تھا اور پھر آبادی بھی کم تھی کسی انجیو کے تعاون سے یہ سکول کھولا گیا تھا پرنسپل نے اس کے اثنات پوپور سے دیکھنے کے بعد اسے ٹیچر انچارج بنا دیا تھا اس سے زیادہ وہ سکول میں کر بھی کیا سکتی تھی غریب آبادی کے غریب سے بچے تھے اس کی ضرورت پوری ہونے لگی تھی اور زندگی کی کاری کو تھکا لگ رہا تھا اور کوئی دن تو ایسے بھی آتے جب وہ حال سے بے حال ہو جاتی بے خودی کسے عالم میں سارے کام کیے جاتی مگر اپنا آپ یک سر پھول جاتی تو تو بالکل ہی دیوانی ہے کس نے تیرا یہ حال کر دیا اما جیونی تاثف سے کہتی ذہنی تھکن اور مسلسل استراب نے میدے کے ارسر کی شکل اختیار کر لی چند نوالے بھی حضم نہ ہو پاتے اس وقت بھی جکھایا تھا اگل دیا تھا اور اما جیونی کی گود میں نٹھال پڑی تھی مر جائے گی تو اس طرح مر تو میں پہلے ہی چکی ہوں اس پہ مر ہی گئی تھی میں بہت سونا تھا اما جیونی پیمانوں سے ناپ دی سونا تھا اما رج کے تب ہی تو میں اس کے درشن کرنے کہاں جا پہنچی اس کی نظر اس کا دل وہ بہت سونا تھا اما لیکن وہ میری قسمت میں نہیں تھا اما بلکہ میں ہی اس کے قابل نہیں تھی پھر بھی اس نے مجھے پناہ دے دی مجھ جیسی جنم جلی کو اس نے زور سے اپکائی لی تھی چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اما سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اما ڈاکٹر کیا کر لے گا وہ خود پر ہستی تھی اسکول سے واپس آنے کے بعد سے یہ حال تھا شاید پھر زخموں کے ٹانکے او دھڑنے کو تھے تیز ہوا چل رہی تھی اور بدلیوں میں چھپا سورج اس کی بیبسی پر اندر ہی اندر مسکر آ رہا تھا تجھے کیا بتا اما موت سے پہلے ہی مر جانے میں کتنا لطف ہے اپنے خواہش کرنے والی فیکٹری کو بند کر دو پھر تمہاری روح کو حیاتی مل جائے گی پھر موت کا وجود از خود ختم ہو گیا تھا موت تو بس اسے ملنے کا پروانہ ہوتی ہے تو فکر نہ کر میں مروں گی نہیں بس پروانے نے آنے میں اتنی دیر لگا دی شما بجھنے سے پہلے وہ ضرور آئے گا میں نے اسی دن خواب میں اسے اسی دیوار کے پاس کھڑے دیکھا تھا اما جیونی کو اس کی بات سمجھ کہاں آ رہی تھی بس چک چاپ دیکھے گئی ہاجرا ہاجرا بیٹا آرام ہے نا مہنور نے ہاجرا کو گاڑی میں پچھلی نشست پر سوار کر آیا اور خود میرے مدے مقابل آن بیٹھی ویکنڈ تھا ہم مہنور کی امی کے ہاں جا رہے تھے حسن رستے سے منرل وارٹر کی باٹلز لے لیں ہاجرا کو تو میں نے جوس فیڈر میں ڈال دیا ہے میں نے پیچھے مڑ کر اس پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالی وہ کمگو سی بچھی تھی لیکن ایکٹیو لگتی تھی بلکل مہر کی طرح نجانے مہنور نے اسے کتنا سوچا ہے نفرت یا رقابت کے تحت میں انشا ہوا رش ڈرائیونگ کر رہا تھا ہم جلد ہی گھر پہنچ گئے دوپہر ڈھل رہی تھی کھانا کھانے کے بعد میں آرام کے غر سے لیٹ گیا ہاجرا میرے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی جبکہ مہنور آنٹی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی ان کی باتیں مجھے غنودگی کے عالم میں بھی ڈسٹرپ کر رہی تھی اس کو پتا ہے کہ مجھے بہت خاموشی میں سونے کی عادت ہے لیکن اپنی امی کے سامنے سب کچھ پھول جاتی ہے میں نے تنگ آ کر تکیا مو پر رکھ لیا لیکن مہنور کی گفتگو ابھی بھی کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی امی ہاجرا بہت کم بولتی ہے مجھے بہت ٹینشن ہے اس کی تم تو بہت شرارتی ہوتی تھی یہ اپنے دردھیال پہ چلی گئی ہوگی آنٹی نے نتیجہ نکالا شاید مہنور آہستگی سے بولی نور بیٹا کل ہمیں حضرت بہاودین کے مزار پہ جانا ہے تم بھی چلی چلنا مہنور کو مانتے ہی بنی تھی کہ بعض باتوں میں بغیر دلیل کے اختلاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آنٹی اتنی پڑھی لکھی ہیں اور ابھی فرسودہ رسوم چادریں چڑھاویں لوگ چاند پر پہنچ گئے اور یہاں ابھی بھی منتیں مانگی جا رہی ہیں دم کرائے جا رہے ہیں بھئی جو مانگنا ہے ڈیریکٹ مانگو یہ نیک لوگ بھی تو اپنا تعلق اس سے جوڑ کے بزرگ بنے ہیں نا میں اپنی ناپسندید کی سیرے لپ نکال رہا تھا مغرب سے پہلے میری آنگ خود پخود کھل گئی تھی فریش ہو کے محنور کو مطلع کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا سرمت سے ملنے جا رہا تھا دل خواہ مخاہ گنگنانے کو جا رہا تھا گاڑی میں نے ایف ایف سی خات فیکٹری کے جانب مور دی سرمت آج کل وہاں مینیشمنٹ میں بہت اچھے ہوتے پر تھا راستے میں رک کے میں نے سرمت کا فیوریٹ چاکلٹ کیک پیک کروایا اور سرخ سیاہ پڑتے گلابوں کا بکے خرید لیا سرمت بہت تپاک سے ملا سچے اور اچھے دوستوں سے مل کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے وقت کی دھول بھی ہمارے تعلقات کو متاثر نہیں کر پائی تھی مجھے سرمت سے مل کر یہی لگا لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی بیٹا تم ہی سمجھاؤ اسے اس کی امی نے مجھ سے کہا اس سے چھوٹے بہن بھائی کی شادی ہو چکی ہے لیکن یہ کسی کی نہیں سنتا اب تو میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے یار مسئلہ کیا ہے میں نے سرمت کی کلاس لینا شروع کر دی بس یار کوئی اچھی لڑکی نہیں ملی کوئی اچھی لڑکی نہیں ملی یا اس جیسی نہیں ملی میں بظاہر سیکرٹ سلگا رہا تھا وہ چونکا تھا اور اور بہت زور سے چونکا تھا تم ٹھیک کہتے ہو شاید اتنی محبت کرتے ہو اس سے بغیر کسی سلے امید کے میں نے تنک کر پوچھا ہاں محبت کی کوئی ایک قسم تھوڑی ہوتی ہے بعض محبتیں آپ کو اندر تک سرشار کر دیتی ہیں اور بعض کسی آسیب کی طرح اندر اتر جاتی ہیں بہت اندر تک مجھے ایک دم قاتل مسیحہ کی اسطلح یاد آئی تھی میں نے جلتا سیکرٹ پچھا ڈالا میں کوشش کے باوجود مہر کا نام لے کر اس سے شیئر نہیں کر سکا مجھ سے زیادہ سچا تو وہ تھا کم از کم اپنی زندگی کی مجبوریوں سے اس نے اپنی محبت کو کھوٹا نہیں کیا تھا میں اب وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا سرمت سے مل چکا تھا میں اس لیے اس کے اس رات پر بھی میں کھانے کے لیے نہیں رکا تھا باہر موسم بہت خراب ہو رہا تھا آسمان پہ کالی آنڈ ہی چڑھی تھی میں نے مہنور سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے پھول جاؤں گا لیکن بھولتا کون ہے اپنے قاتل کے خد و خال کو وہ تو ہمیشہ سے موجود تھی میرے اور مہنور کے درمیان میرے اور سرمت کے درمیان اور پھر میرے اور زہیب کے درمیان زہیب ہی وہ شخص تھا جس نے بابا کو فون کر کے بتایا تھا حسن کسی توائف کے چکروں میں ہے سمجھنے سمجھانے سے آری ہو چکا ہے مضبوط آساب کے حامل بابا کا دل کمزور پڑ گیا پھر زہیب سے تو عمر پھر کا ساتھ دوستی سب ہی چھوٹ گئی میں اس کی معافیوں تلافیوں کے باوجود پھر لاہور نہیں گیا لاہور میرے لئے ایک ممنوع علاقہ بن گیا تھا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں زہیب کو معاف کر کے وہاں چلا بھی جاؤں تو میرا دل میرے مقابل ٹڑ جائے گا اور اب میرے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے تھے میں کیا کرتا پھر مجھ سے بہادر اور دل والا تو سرمت ہی نکلا مجھے اسے ڈھوننے کے بعد ملنے کا یقین ہوتا تو میں اسے کھونے ہی نہ دیتا مجھے اس کا جواب یاد آیا تھا جب میں نے اسے پوچھا تھا کہ تم نے اسے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے مجھے لگا میں نے مہر کو برباد کر دیا میں نے اسے قتل کر دیا میں نے اسے جیتے جی مار ڈالا سرمت نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا لیکن بہت کچھ جتا دیا تھا رات گئے ٹی وی کے چینل بے مقصد کھماتا رہا محنور اپنی امی کے پاس تھی وگر نہ اسے میری بدلی ہوئی اجنبی سیکھ کر لاتی ہوئی شوریدہ سی کیفیت کا پتہ ضرور چل جاتا رات بہت آنتھی چلی ہوا اور گرد کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی رہی سرمت نے اسے محبت کرنا چاہی میں درمیان میں آ گیا زہیب کہتا تھا کہ وہ دل نکال کے ہتھیلی پر رکھ دیتی ہے میں نے اس سے بھی مہر کو چھین لیا وہ کہتا ہے مہر نجانے کہاں کھو گئی وقت کی دھول میں آنتھی چلتی رہی اندیکھے نا کردہ کردہ گناہوں کی اور رید آنکھوں میں پھیلتی رہی دل میں درد ہوتا تھا اور رات تھم تھم کے گزرتی جا رہی تھی دن کے گیارہ بچ چکے ہیں میرا سر بوجھل ہو رہا تھا گرم گرم کافی نے بھی تلخی کم نہیں کی تھی محنور مسلسل تقرار کر رہی ہے ساتھ چلنے کو محنور میں اس طرح کی باتوں پر بلیب نہیں کرتا تم چلی جاؤ آپ اتنے چرچڑے کیوں ہو رہے ہیں محنور حد الامکان مجھے رازی کرنے کو دباؤ ڈال رہی تھی میں نے دو تین اخبار اپنے سامنے پھیلا رکھے تھے اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کے غرض سے نظر لگ جاتی ہے بچوں کو پیار سے بھی دیکھیں تو امی کہتی ہے کہ بچوں کا خون ہلکا ہوتا ہے وہاں دم کروالیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ میری محبت میری زندگی کو بھی کسی کے نظر کھا گئی اس کے لہجے میں زمانے بھر کا زہر امڑایا تھا شڑپ محنور میں نے خود کو چلاتے سنا تھا کیوں اس کے خلاف کوئی بات پرداشت نہیں ہوتی نا مجھے بھی وہ پرداشت نہیں ہوتی اللہ کرے وہ مر جائے اس کا وجود ہی اس دنیا سے مر جائے محنور جیسی پڑھی لکھی عورت کو اس نے دے رہی تھی میں یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا تمہیں تو سب کچھ مل گیا محنور اسے زلط اور گنخ کی دلدل ارسو کے محنور کیپ کوائٹ چل رہا ہوں میں چلتا ہوں چلو بیٹا آنٹی حاضرہ کو تیار کر کے اندر لے آئیں وہاں بہت رش ہوتا ہے تمہارے انکل ہوتے تو تمہیں زحمت نہ اٹھانی پڑتی نہیں آنٹی زحمت کیسی چلیں میں نے سائٹ ٹیبل سے موبائل اور چابی اٹھائی اور ان کے پیچھے نکل گیا راستے میں سے میں نے کمپنی کے لیے سرمت کو ساتھ لے لیا تھا اور پتہ نہیں کیوں وہ بغیر کسی پسو پیش کے آ گیا تھا حالانکہ یہ سرسر اس کے عقیدے کے خلاف تھا شاید وہ بھی میری کمپنی کے لیے آ گیا تھا وہ اممہ کے ساتھ مزار پر چلی آئی تھی سکول سے چھٹی تھی اور گھر میں تنہائی وہ لوگوں کا حجوم دیکھنے کے لیے اپنے اندر کا شور کم کرنے کے لیے یہاں چلی آئی تھی آج تک وہ مزار کے ہاتھے سے اندر نہیں گئی تھی بس وہر ہی سیڑھیوں پر سر چھکا کر پیٹ جاتی آج بھی اس نے یہی کیا تھا اس کے سامنے مزار کا کھلا سہن تھا اور دھمال میں مست حجوم خیر ہو آج میری دھیپ بڑی خوش ہے اممہ جیونی کا ٹوکرہ جلد ہی خالی ہو گیا تھا چل آج میں اپنی دھیپ کو نیا سوٹ لے کر دوں رہنے دے اممہ جو سوٹ تُو نے مجھے پہلے دلوایا تھا وہ ابھی بالکل ہی نیا تو ہے وہ سر کھٹنوں پر رکھتے ہوئے بولی عجیب سا شور تھا اس کے اندر اور دل تھا کہ کسی گہری اتھا میں ٹوپتا جا رہا تھا لوگ اس قدر دھمال کیوں ڈال رہے ہیں مزار پر بہت رش تھا دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی میں نے حاجرہ کی انگلی مصبوطی سے تھام رکھی تھی مہنور اور آنٹی مجھ سے آگے بنا رہی تھی سب آہستہ آہستہ آگے پڑھ رہے تھے ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک تھی ایک انوکھا سا سما تھا آسمان پر کالی کھٹا امڑ آئی تھی میری ساری توجہ حاجرہ کی جانب تھی کسی کو خبر نہیں تھی کہ کوئی کسی ترسی ہوئی نگاہوں کا مرکز و مہبر تھا ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن اور لے بدل رہی تھی مہنور اور آنٹی مزار کے اندر داخل ہو گئی تھی وہ بھی چند قدموں کے فاصلے پر تھا اچانک اسے اپنے جوتوں پہ کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی تھی ماف کرو مائی اس میں اپنے پاؤں چھٹکے تھے ایک لمحے کی بات تھی اس کی آنکھوں کے آگے ایک شولہ سا لپ کا تھا وہی نظر وہی تاب وہی آگ وہی طلب میں نے تمہیں ماف کیا حسن گردیزی مدھم سا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا ایک لمحے کی بات ٹھہر گئی حجوم نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن سرمت کے قدم وہیں جامت ہو چکے تھے حسن کہا ہو مہنور نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا وہ مجھے خسید کر لے گئی جلدی کرو موسم خاصہ خطرناک ہو رہا ہے اس کے بعد ابر ٹوٹ کے برسا تھا بارش کا ہر خطرہ اسے خود سے بے نیاز کیے دے رہا تھا کھنگروں کا شور کرلاتی ہوا اور بھگڑڑ کا عالم اس کے ہواس کھو رہے تھے امہ جی ونی اسے سنبھالنے کے فکر میں بے حال ہو رہی تھی وہ کس کے قابو میں تھی اپنے بھی نہیں ہمیں دعائے محبت ہے اہل دل سے کہو گر دل نہ رہے تو قصور ہمارا نہیں شما جل کر خاکستر ہو چکی تھی بارش ایسے برس رہی جیسے سارا پانی آج ہی برس جائے گا خجوم میں بھگتر مچ گئی تھی حسن کی ساری توجہ ہاتھ چھڑا کر بھاکتی ہوئی حاجرہ پڑ تھی جسے اس نے بمشکل پکڑا تھا مہنور آنٹی بھی پیچھے ہی نکل آئی تھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو انہیں بٹھا کر وہ پیچھے مڑا افرہ تفری کے عالم میں بے دھیانی کے عالم میں پورے دھیان اور گیان سے اسے کھو جا تھا اب ملنے کی کوئی سبیل نہیں تھی اس کی طرف نکلنے والا ہر رستہ تو خود بخود ہی بند ہو گیا تھا پساتھ الٹ گئی تھی بازی عشق کی اب حسن کی باری تھی کفارہ ادا کرنے کی نہ تو حاجرہ کو دم کروایا گیا تھا نہ کوئی منت پوری ہوئی تھی کسے خبر تھی کہ قرص تو ادا ہو گیا تھا وہ یہاں خود نہیں آیا تھا اسے لایا گیا تھا اسے مہر کی محبت وہاں کھینچ لائی تھی عمر بھر کی سزا کے تائین کے لیے جب حجوم چھٹا تو مہر نصروں کی صد میں آئی تھی ارے اسے کیا ہوا یہ کچھلی گئی ہے بھکتر میں آئے آئے مر گئی ہے ارے دیکھو اس کی سانسیں چل رہی ہیں یا نہیں مختلف آوازیں ماہول میں بازکشت پیدا کر رہی تھی امہ جیونی کے بین فضا میں کرلاتے پھر رہے تھے عجیب جاگداز منظر تھا کوئی صاحب جلال اپنی جلال و غزب کی چھلک دکھا رہا تھا اور اسرار و رموز کی مٹھی خالی کر رہا تھا اے مالک زلجلال والکرام کون ہے جو تیرے مت مقابل ٹھہر سکے ہم گناہکار ہم گم کردہ مسافر پھٹکے ہوئے راہرو ہمارے دل وسوسوں اندیشوں کی آماج کا ہیں پھر بھی ہم تیرے کرم سے ہی زندہ ہیں تجھے تیرے کرم کا واسطہ اس کو ماف کرنا اس نے خاک باز کے پیچھے بھاگ کر اپنی راہ کھوٹی کر لی تجھے تیرے بے پناہ لا محدود فضل و کرم کا واسطہ اس کے مسترب دل کو استقامت عطا کرنا اس کے خاک سر جسم پہ اپنی رحمت کا عبر سائے فگن کر دینا اس کو ماف کرنا میرے مالک خاک کو سبات نہیں جس کو سبات ہے وہ حق ہے وہی لا فانی ہے باقی سب تو فانی ہے مٹی ہے مایا ہے اور مٹی میں ملے ہے مٹی بن کے جلے ہے حق اللہ حق حق اللہ حق کے ناروں سے فضا گونج رہی تھی اور بارش تواتر سے برس رہی تھی ٹپ 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 تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ